آگے سبق دیکھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر خود نکاح کرتی ہے اور اپنے مہرے مثل سے بہت کم مہر رکھتی ہے تو اس صورت میں اولیاء کو اعتراض کا حق ہے امام صاحب کے نزدیک وہ قاضی کے پاس جا کر مقدمہ کر سکتے ہیں اور قاضی پھر اس خاون کو بلوائے گا اور قاضی اس سے کہے گا کہ یا تو اس عورت کا مہر بڑھا کر کتنا کر دو مہرے مثل کر دو یا اس سے جدائی اختیار کر لو تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں اگر لڑکی نے عورت نے اپنا مہر کا مقرر کیا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں اولیاء کو یہ حق نہیں ہے اولیاء کو یہ حق نہیں ہے وجہ یہ کہ یہ خالص اس کا اپنا حق ہے میں نے بتلایا تھا کہ کم سے کم مہر دس درہم ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں تو دس درہم یہ تو حق شرع ہے یعنی اس سے کم مہر ہو ہی نہیں سکتا ہاں اس سے جو زائد ہے وہ اس عورت کا حق ہے اور زائد جب اس کا اپنا حق ہے تو اس میں یہ جتنا بھی کمی کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے کیونکہ صاحب حق اپنے حق کو معاف کرے یا اپنے حق میں کمی کرے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا یہ اسی طرح ہے صاحبین فرماتے ہیں جیسے مہر تو زیادہ مقرر کیا ہو اور بعد نے وہ عورت اس مہر کے اندر کمی کر دے یا معاف کر دے پورا مہر تو اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں مثلا ایک عورت کا مہر دو لاکھ مقرر ہوا تھا اور پھر بعد میں وہ اپنے خوابن سے کہتی ہے کہ میں نے سارا مہر آپ کو معاف کر دیا یا کہتی ہے کہ مجھے دو لاکھ کے بجائے صرف دس ہزار دے تو یہ ہی میرے لیے کافی ہے تو دیکھو یہ خالص عورت کا حق ہے اب یہ کم کر رہی ہے یا معاف کر رہی ہے تو اولیاء کو اعتراض کا کوئی حق نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے مقرر کرنے کے بعد عورت کمی کرے تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں تو لہذا وہ ابتداء میں مہر کے کم ہونے کو قیاس کرتے ہیں مقررہ مہر میں کمی یا معاف کرنے پر ایک یہ ہے ابتداء میں ہی مہر کم رکھا جائے اور ایک ہے کہ بعد میں مہر میں کمی کی جائے تو وہ ابتداء کے اندر مہر کے اندر جو کمی ہے اس کو قیاس کرتے ہیں بعد میں جو مہر کے اندر عورت کمی کرتی ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مہر ایسی چیز ہے کہ جتنا زیادہ ہو اولیاء اس پر فخر کرتے ہیں اور مہر کم ہو تو اس میں عار محسوس کرتے ہیں لہذا اس مہر کی مشابہت ہو گئی کفاعت کے ساتھ یعنی وہ چیزیں جن میں کفاعت معتبر تھی اور وہ وہ چیزیں تھی جن پر لوگ فخر کرتے ہیں اور ان میں کمی ہو تو وہ عار محسوس کرتے ہیں تو یہ مہر بھی کفاعت کے مشابہ ہو گیا اور جب یہ کفاعت کے مشابہ ہو گیا اور کفاعت والے چیزوں میں تو علیاء اعتراض کر سکتے تھے لہذا یہاں بھی کیا کر سکتے ہیں اعتراض کر سکتے ہیں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو صاحبِ قدوری نے یہ جو صورتِ مسئلہ بنائی یہ امام محمد رحملہ کا جو مرجوع علیہ قول تھا اسی پر یہ صورت صحیح ہو سکتی ہے امام محمد رحملہ کا پہلا قول تو یہ تھا کہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کرے تو مناقض تو ہوگا لیکن ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا ولی اجازت دے گا تو وہ نافذ ہو جائے گا اگر ولی اجازت نہیں دے گا تو وہ باطل ہو جائے گا لیکن انہوں نے پھر رجوع کر لیا تھا شیخین رحملہ کے قول کی طرف شیخین رحملہ فرماتے ہیں آقلہ بالغہ آزاد عورت جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے البتہ کف کے اندر ہونا چاہیے تو امام محمد رحملہ نے بھی شیخین رحملہ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا اور اس مسئلے میں کیا بتایا کہ صاحبین فرما رہے ہیں اولیاء اعتراض نہیں کر سکتے مہر اگر کم بھی عورتیں مقرر کیا ہے اولیاء اعتراض معلوم ہوا صاحبین کے نزدیک نکاح مناقض ہو چکا ہے معلوم ہوا امام محمد رحملہ کے نزدیک بھی نکاح مناقض ہو چکا ہے اور یہ تو امام محمد رحملہ کا دوسرا قول تھا اس کے مطابق نکاح مناقض ہوتا ہے تو لہذا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتِ مسئلہ امام محمد رحملہ کے مرجوع علی قول کا اعتبار کیا جائے پھر ہی صحیح بنتی ہے اور یہ مسئلہ جو ہے شہادتِ صادقہ ہے کہ امام محمد رحملہ نے واقعی رجوع فرما لیا تھا اس سے پتا چل رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر آپ نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ باپ یا دادا صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروائیں تو وہ صغیرہ کے مہرِ مثل میں جتنی بھی کمی کریں یا صغیر کی بیوی کے مہر میں جتنی بھی زیادتی کر دیں ان کے لئے جائز ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ باپ دادا کے لئے بھی غبنِ یسیر کے مثل تو کمی بیشی جائز ہے غبنِ فاحش کے مثل کمی زیادتی جائز نہیں ہے پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ بظاہر صاحبین کے قول سے یہ لگتا ہے کہ شاید نکاح منعقد ہو جائے گا باپ اور دادا اگر غبنِ فاحش کے ساتھ نکاح کروائیں گے صغیر یا صغیرہ کا تو نکاح منعقد ہو جائے گا البتہ وہ کمی بیشی جائز نہیں ہوگی کیونکہ صاحبین کے بارے میں کیا فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ کمی بیشی جائز نہیں ہے مگر غبنِ یسیر جتنی لَا اَجُوزُ الْحَدْتُ وَزْزِعَدَةُ کمی بیشی جائز نہیں ہے مگر اتنی جتنے میں لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ اگر باپ دادا زیادہ کمی بیشی کریں گے تو نکاح تو ہو جائے گا کیونکہ نکاح کی اندر تو مہر کو سرے سے ذکر ہی نہ کیا جائے نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے تو باپ اور دادا اگر غبنِ فاحش کے ساتھ نکاح کروائیں گے نکاح تو ہو جائے گا البتہ وہ غبنِ فاحش جائز نہیں ہوگا بظاہر یوں لگتا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا نہیں صاحبین کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ یا دادا غبنِ فاحش کے ساتھ نکاح کروائیں گے تو نکاح منعاقد ہی نہیں ہوگا وجہ یہ کہ باپ اور دادا کو یہ جو ولایتِ اجبار ملی ہے یہ شفقت کی وجہ سے ہے اور جب وہ مہر میں غبنِ فاحش کر رہے ہیں تو اس کے اندر تو کوئی شفقت نہیں ہے تو اس ولایت کا دارومدار شفقت پر تھا شفقت ہے تو ان کو ولایت بھی ہے شفقت نہیں تو ان کو ولایتِ اجبار بھی نہیں تو جب وہ غبنِ فاحش کے ساتھ نکاح کروا رہے ہیں تو اس میں کوئی شفقت نہیں ہے جب شفقت نہیں ہے تو ان کو یہاں ولایتِ اجبار ہی نہیں ہے جب ولایتِ اجبار نہیں ہے تو وہ نکاح کروا ہی نہیں سکتے نکاح منعاقد ہی نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے بیع کے اندر یاد رکھو صغیر اور صغیرہ کے پاس اگر مال ہے تو باپ اور دادا صرف اس میں تصرف کر سکتے ہیں اور اولیاء کو تصرف کی اجازت نہیں لیکن باپ اور دادا بھی اگر صغیر یا صغیرہ کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو وہ غبن یسیر کے ساتھ تو جائز ہے غبن فاحش کے ساتھ جائز نہیں تو جس طرح بیع کے اندر باپ اور دادا کو غبن فاحش کی اجازت نہیں اسی طرح نکاح کے اندر بھی ان کو غبن فاحش کی اجازت نہیں ہوگی تو وہ اس نکاح کو قیاس کرتے ہیں بیع پر جبکہ امام صاحب کی دلیل صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی کہ یہاں پر آپ نے کہا باپ اور دادا اگر غبن فاحش کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں مہر بہت تھوڑا رکھ دیا صغیرہ کا یا صغیر کی بیوی کا مہر بہت زیادہ رکھ دیا تو باپ اور دادا اگر غبن فاحش کے ساتھ نکاح کرواتے ہیں آپ کہتے ہیں شفقت نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہیں یوں نہ کہیں شفقت نہیں ہے ہم یوں کہیں گے کہ شفقت ہے یا نہیں یہ ظاہر نہیں یہ بات ظاہر نہیں اس لیے کیونکہ نکاح کے اندر صرف عورت کے لیے مہر مقصود نہیں ہوتا بلکہ نکاح کے اندر مہر سے بھی بڑھ کر اور بڑے بڑے مقاصد مقصود ہوتے ہیں ایک خاندان آباد کرنا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی گھر کا نظام چلانا ہے اتمنان اور سکون کی زندگی حاصل کرنی ہے اور اس کے بعد اولاد حاصل ہوگی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس نکاح کے مہر کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے مقاصد ہیں بھئی تو باپ اور دادا نے اگر مہر میں کمی یا زیادتی کی ہے تو معلوم ہوا کوئی اور بڑا فائدہ ان کے مد نظر تھا کوئی اور بڑا فائدہ ان کے مد نظر تھا لہٰذا اب مہر کے اعتبار سے دیکھا رہا ہے تو شفقت نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے دوسرے اعتبار سے کیا ہو وہاں کوئی اور بڑا فائدہ ہو شفقت ہو تو لہذا اس نکاح کے اندر جو باپ اور دادا نے کروایا اور غبہ نے فاہش کے ساتھ کروایا اس میں شفقت ہے یا شفقت نہیں یہ پتہ نہیں چل رہا یہ پتہ یعنی یہاں شفقت عمر باطنی بن گئی اور جب ایک چیز عمر باطنی بن جائے اس کا پتہ نہیں چل سکتا ایک مقام پر تو اس چیز کی دلیل پر حکم کا مدار ہو جاتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ خروج نجاست سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیند کی حالت میں جب انسان پہلو کے بل سویا ہو تو پھر اس وقت بھی احتمال ہے خروج نجاست کا لیکن انسان تو سویا ہوا ہے خروج نجاست کا اس کو پتہ نہیں چلے گا بھئی تو لہذا نیند کی حالت میں جب خروج نجاست یعنی وضو ٹوٹنے کی علت کا پتہ نہیں چل سکتا تو اس خروج نجاست کی جو علت ہے یعنی پہلو کے بل سونا اسی کو کیا کر دیا گیا اسی پر حکم کا مدار کر دیا گیا تو جو پہلو کے بل سوئے گا یوں سمجھیں گے گویا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اب اس کو دوبارہ بعد میں وضو کرنا پڑے گا تو دیکھو جب حکم کی علت کا پتہ نہ چلے تو حکم کا دار و مدار کس پر کر دیا اس علت کا جو سبب ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے جب باپ اور دادا نے غبن فاہش کے ساتھ نکاح کروایا ہے اب شفقت ہے یا شفقت نہیں پتہ نہیں چل رہا تو اس شفقت کی جو دلیل ہے اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور شفقت کی دلیل کیا تھی کس سے پتہ چل رہا تھا شفقت ہے قرب قرابت کیونکہ ان کی قریبی رشتے داری ہے باپ اور دادا کی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے قریبی رشتے داری ہے جب شفقت کا پتہ نہیں چل سکتا تو شفقت کی جو دلیل ہے قرب قرابت اس پر حکم کا مدار ہو جائے گا اور قرب قرابت تو باپ اور دادا میں موجود ہے لہذا غبن فاہش کے ساتھ ان کا نکاح بھی جائز ہو جائے گا شفقت کا تو پتہ نہیں چر رہا لیکن شفقت کی دلیل تو موجود ہے جبکہ باقی رشتہ داروں کے اندر وہ غبن فاہش کے ساتھ کرواتے ہیں تو وہاں بھی شفقت کیا ہوگی عمر باطنی اور حکم کا مدار پھر کس پر ہو جائے گا شفقت کی دلیل پر یعنی قرب قرابت پر اور وہاں تو قرب قرابت موجود نہیں ہے لہذا وہ غبن فاہش کے ساتھ نکاح کروائیں گے تو وہاں قرب قرابت ہی نہیں ہے لہذا وہ نکاح ہی جائز نہیں ہوگا جبکہ باپ اور دادا میں شفقت تو پتہ نہیں لیکن شفقت کی دلیل موجود ہے لہذا وہ غبن فاہش کے ساتھ بھی نکاح کروائیں گے تو نکاح منعاقد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور باقی صاحبین نے اس کو قیاس کیا تھا بیع پر نکاح کو کہ جیسے باپ اور دادا کو بیع شیرہ میں غبن فاہش کی اجازت نہیں تو امام صاحب کی طرف سے اس کا جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ بھئی بیع شیرہ کے اندر مال ہی تو مقصود ہوتا ہے وہاں صرف مالیت مقصود ہے لہذا اگر مالیت میں کمی آئے گی تو وہ جائز نہیں ہوگا جبکہ ہم نے بتا دیا نکاح کے اندر صرف مہر اور مہر کی مالیت مقصود نہیں ہوتی بلکہ نکاح میں مہر سے بھی بڑھ کر اور مقاصد ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح باپ اور دادا اگر غیرِ کف میں صغیر یا صغیرہ کا نکاح کروا دیں تو بھی یہ جائز ہے اس لیے کیونکہ باپ اور دادا نکاح کروا رہے ہیں تو وہاں شفقت کا تو پتہ نہیں چل سکتا لیکن شفقت کی دریل قرب قرابت تو موجود ہے معلوم ہو کوئی اور بڑا فائدہ دیکھ کر انہوں نے نکاح کروایا ہوگا لہذا وہ نکاح کروا سکتے ہیں کوئی اور ولی نہیں کروا سکتا جبکہ صاحبین اس مسئلے میں بھی فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا اگر غیرِ کف میں نکاح کرواتے ہیں تو یہاں ضرر اور نقصان ظاہر ہے صغیر یا صغیرہ کا نقصان ہو رہا ہے غیرِ کف میں نکاح ہو رہا ہے تو یہاں ضرر ظاہر ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے اس کے بعد پھر اگلی فصل ہم نے شروع کی تھی جس میں صاحب دیو ہدایہ نکاح کی وقالت اور اسی طرح فضولی یا ولی وغیرہ کا جو نکاح ہے اس کو بیان فرما رہے تھے اور مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ نکاح میں ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے لہذا چچا کا بیٹا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح کرتا ہے جبکہ یہ خود ہی اس کا ولی بھی ہے اور کوئی ولی نہیں سب کا انتقال ہو چکا ہے تو اب چچا کا بیٹا خود اصیل ہے اپنا نکاح کر رہا ہے اور وہ جو بھتیجی ہے اس کا یہ ولی ہے بھئی تو لہذا یہ متولی ہو گیا دونوں جانب نکاح کا اب یہ دو گواہوں کے سامنے صرف اتنا کہہ دے میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا یہ کہتے ہی نکاح مناقض ہو گیا البتہ وہ صغیرہ کو بالک ہونے کے بعد خیار بلوغ ملے گا وہ چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے تو دیکھو ایک ہی شخص دونوں جانب نکاح کا متولی ہو گیا اور اس کا ایک ہی لفظ جو ہے وہ دونوں ایجاب اور قبول کے قائم مقام ہو گیا اسی طرح ایک عورت کسی شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور جس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اسی کو اپنا وکیل بھی بنا دیا کہ تم میرے ساتھ اپنا نکاح کر دو تو اب وہ شخص اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے اصیل اور عورت نے اس کو اپنا وکیل بھی بنا دیا تو اب یہ شخص اصیل بھی ہے اور وکیل بھی ہے یہ دونوں جانب نکاح کا متولی ہو گیا یہ دو گواہوں کے سامنے کہہ دیتا ہے میں نے فلان عورت سے اپنا نکاح کر دیا تو یاد رکھو نکاح منقض ہو جائے گا یہ ہمارے نزدیک ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ دونوں مسئلوں میں فرماتے ہیں جائز نہیں دونوں مسئلوں میں فرماتے ہیں یہ جائز نہیں اس لیے کیونکہ اس صورت میں ایک ہی شخص کا مملک اور متملک ہونا لازمائے گا مملک کا معنی ہے دوسرے کو مالک بنانے والا اور متملک کا معنی ہے خود مالک بننے والا جیسے بیع کے اندر آپ اجاب و قبول کرتے ہیں تو آپ مبیعے کے مالک بن گئے تو خریدار بن گیا متملک مالک بن گیا ہے مبیعے کا اور دیشنے والا وہ مملک بن گیا وہ اس کو مالک بنانے والا ہے اور یاد رکھو ہمیشہ مملک اور ہوتا ہے متملک اور ہوتا ہے ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں ہو سکتا مثلا آپ کہتے ہیں میں نے اس گاڑی کا مالک بنا دی یہ بھئی کس کو مالک بنایا میں نے اپنے آپ کو مالک بنایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کیسے مالک بنا سکتے ہیں آپ تو پہلے سے اس کے مالک ہیں تو مملک اور متملک ایک آدمی نہیں ہو سکتا وہ دونوں الگ الگ ہوں گے یہ اسی طرح مطالب اور مطالب جب بیع ہوگی تو خریدار جو ہے وہ مبیعہ کا مطالبہ کرے گا کہ مبیعہ میرے حوالے کرو تو وہ ہوگا مطالب اور بیشنے والا کیا ہے مطالب ہے تو دیکھو مطالب اور ہوتا ہے مطالب اور کسی دوسرے سے مطالبہ کیا جاتا ہے اپنی ذات سے مطالبہ نہیں کیا جاتا تو ایک ہی شخص ایک ہی چیز کے اعتبار سے ایک ہی زمانے کے اندر یا مملک ہوگا یا متملک ہوگا دونوں نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک ہی شخص ایک ہی چیز کے لیے ایک زمانے کے اندر یا مطالب ہوگا یا مطالب ہوگا وہ ایک ہی چیز کے لیے ایک ہی زمانے میں مطالب اور مطالب نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو امام زفر اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی دونوں جانب کا متولی ایک شخص نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں ایک ہی شخص کا مملک اور متملک ہونا لازم آئے گا یا ایک ہی شخص کا مطالب اور مطالب ہونا لازم آئے گا اور یہ نہیں ہو سکتا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے البتہ پہلے مسئلے کی اندر امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اندر چونکہ ولی خود ہی اس کا ذمہ دار ہے لہذا ولی ولے مسئلے کے اندر تو نکاح ہو جائے گا جب چچا کے بیٹے نے اپنی بھتیجی سے نکاح کیا ہے تو وہ چونکہ خود ہی ولی ہے وہاں تو مجبوری ہے ولی کے علاوہ اور کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ولی ہی تو ذمہ دار ہوتا ہے تو لہذا وہاں ضرورت کی وجہ سے وہ نکاح ہو جائے گا ایک ہی شخص دونوں جانب نکاح کا متولی بن جائے گا ضابطہ کیا تھا ان کے نزدیک ایک ہی شخص مملک اور متملک نہیں ہو سکتا لیکن ضرورت کی وجہ سے ولی ولے مسئلے کا اس سے امام شافی رحمہ اللہ استثناء کر دیتے ہیں کہ ہاں ضرورت کی وجہ سے وہ ایک ہی شخص متولی ہو جائے گا لیکن وکیل والے مسئلے میں کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ عورت جس شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے اسی کو وکیل بنانے کی کیا ضرورت ہے کسی اور آدمی کو وکیل بنا دے وہ اس آدمی سے اس کا نکاح کر با دے تو وہاں کوئی حاجت نہیں لہذا وہاں ایک شخص دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا اس پر پھر اعتراض میں نے ذکر کیا کہ بھئی امام شافی رحمہ اللہ کا قول تو پیچھے گزرا تھا امام شافی رحمہ اللہ کی نزدیک تو ولایت اجبار صرف باپ اور دادا کو حاصل ہوتی ہے اور تو کسی کو ولایت اجبار ہی نہیں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک صرف باپ کو ولایت اجبار ہے امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک باپ اور دادا دونوں کو ولایت اجبار ہے اور کسی کو نہیں جبکہ عند الاحناق باپ اور دادا کے علاوہ اور اولیاء کو بھی کیا ہے ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو ولی کے مسئلے میں وہاں تو چچا کا بیٹا ولی بن رہا ہے اور امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک تو چچا کا بیٹا ولی بن ہی نہیں سکتا وہ تو صرف باپ اور دادا بنتے ہیں تو جواب اس کا یہ جواب شعبہ شارحی نے لکھا کہ یہ اعتراض یہاں ہوتا ہے البتہ اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ امام شافی رحمہ اللہ کے کسی دوسرے قول پر مبنی ہو ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور قول ہو اس مسئلے میں کہ باپ اور دادا کے علاوہ اور عصابات بھی اولیاء بن سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اس پر مبنی ہو ورنہ پیچھے جو ان کا مذہب ذکر ہوا تھا تو امام شافی رحمہ اللہ کے اس قول پر تو یہ مسئلہ مبنی نہیں ہو سکتا تو یہ تو تھا امام زفر اور امام شافی رحمہ اللہ کا مذہب جبکہ ہمارے نزدیک نکاح کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ صرف معبر ہے وہ صرف زبان سے الفاظ کی تعبیر کر رہا ہے زبان سے الفاظ کو ادا کر رہا ہے اور وہ سفیر ہے پیغام پہنچا رہا ہے دونوں جانب کا اور دونوں جانب سے پیغام پہنچانے میں تو کوئی خرابی اور کوئی منافعات نہیں ایک ہی آدمی دونوں طرف کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچا سکتا ہے ہاں منافعات جو ہے حقوق کے اندر ہے کس کے اندر ہے حقوق کے اندر ہے بیع کے اندر حقوق کا تعلق عقد کرنے والوں سے ہوتا ہے وکیل جو ہے وہ اگر مثلا عقد کر رہے ہیں تو وہی وکیل ان میں سے ایک مملک بن رہا ہے اور ایک کیا بن رہا ہے متملک بن رہا ہے دو افراد ہیں دو وکیل ہیں ایک کیا بن رہا ہے مثلا دو آدمیوں کے دو وکیل ہیں ایک چیز کو بیش رہا ہے دوسرا چیز کو خرید رہا ہے یہ عقد کس کے اندر ہو رہا ہے وکیلوں کے اندر ہو رہا ہے یہی وکیل جو عقد کر رہے ہیں یہ ان میں سے ایک بن جائے گا مملک اور دوسرا کیا بن جائے گا متملک بن جائے گا یا دونوں میں سے ایک مطالب بن جائے گا یعنی مطالبہ کرنے والا اور دوسرا کیا بن جائے گا مطالب بن جائے گا اس لیے کیونکہ حقوق بیع کے تعلق عقد کرنے والوں سے ہوتا ہے جنہوں نے عقد کیا ہے وہی مطالبہ کریں گے اور جس سے عقد کیا اسی سے مطالبہ کیا جائے گا تو وہی مطالب اور مطالب بنتے ہیں یا وہی مملک اور مملک بنتے ہیں جبکہ نکاح کے اندر ایسا نہیں ہے نکاح کے اندر حقوق عقد کا تعلق وکیل سے نہیں ہوتا وکیل کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے چنانچہ اسی لیے جب نکاح کیا جاتا ہے تو وکیل صرف یہ نہیں کہتا میں نے نکاح کیا بلکہ بقاعدہ نام لیتا ہے کس کا نکاح کروا رہا ہے اور کس سے کروا رہا ہے تو وہاں وکیل صرف الفاظ پہنچا رہا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے موکلوں کے نام بقاعدہ ان کو نکاح میں ذکر کرنا پڑتے ہیں جبکہ بیع کے اندر وہ بقاعدہ عقد کر رہے ہیں وہاں موکل کا نام ذکر کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں تو لہذا نکاح اور بیع میں فرق آ گیا بیع کے اندر عقد کے حقوق کا تعلق جو وکیل اگر وہ عقد کر رہے ہیں تو وکیلوں سے حقوق عقد بھی مطالق ہوں گے مطالبہ وکیل ہی کر سکتا ہے وہ جو اس کا موکل ہے وہ مطالبہ آ کر نہیں کر سکتا جبکہ نکاح کے اندر وکیل صرف سفیر ہے معبر ہے پیغام رسان ہے لہذا وہ دونوں جانب کا سفیر بن سکتا ہے حقوق عقد کا اسے تعلق ہی نہیں ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب ایک ہی شخص دونوں جانب نکاح کا متولی ہو جائے گا تو صرف اس کا یہ کہہ دینا میں نے فلان کا فلان سے نکاح کر دیا بس یہی ایجاب اور قبول دونوں کے قائم مقام ہو جائے گا ایجاب الگ کرنا پڑے اور قبول الگ کرنا پڑے اس کی کوئی حاجت نہیں اس کا یہ کلام ہی دو کلاموں کے قائم مقام ہے کیونکہ یہ دونوں طرف کا متولی ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْآمَتِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ اَجَازَ الْمَوْلَا جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ وَكَذَلِكَ لَوْزَوَّجَ رَجُلُمْ مرَأَتَمْ بِغَيْرِ رِضَاحَا او رَجُلَمْ بِغَيْرِ رِضَاحَ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا فضولی کے بارے میں غیر متعلقہ آدمی ایک تو ہے کہ آپ ایک عقد خود کرتے ہیں کیونکہ شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے مثلا آپ اپنا نکاح خود کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی گاڑی خود بیچنا چاہتے ہیں شریعت نے اختیار دیا ہے آپ اپنی گاڑی بیچ سکتے ہیں یا آپ کسی دوسرے کو وکیل بناتے ہیں کہ جا کر میری یہ گاڑی فروخت کر دو یا جا کر میرا نکاح کروا دو اور اگر کوئی ایک غیر متعلقہ آدمی خود ہی آپ کی گاڑی بیچ دے یا آپ کا نکاح کروا دے تو اس کو فضولی کہتے ہیں مثلا وہ خود ہی نکاح کروا کے آ گیا آپ نے اس کو وکیل نہیں بنایا تھا اس کو یہ ولایت حاصل نہیں تھی اس نے پھر بھی نکاح کروایا تو یاد رکھو عِندَ الْأَحْنَاف عِندَ الْأَحْنَاف فضولی اگر کوئی عقد کروا دیتا ہے غیر متعلقہ آدمی تو وہ اس صاحبِ تصرف کی اجازت پر موقوف ہے مثلا کوئی شخص آپ کی گاڑی بیچ کر آگیا آپ کی اجازت کے بغیر تو اب یہ بیع منعقد ہو گئی عِندَ الْأَحْنَاف البتہ آپ کی اجازت پر موقوف ہے آپ اجازت دیں گے تو پھر یہ بیع منعقد ہو جائے گی اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یہ بیع باطل ہو جائے گی رد ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اسی طرح ایک شخص خود بخود آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا نکاح کروا کر آگیا تو یہ آپ کی اجازت پر موقوف ہے آپ اجازت دیں گے تو فضولی کا کروایا ہوا یہ نکاح نافذ ہو جائے گا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا تو عِندَ الْأَحْنَاف فضولی جو ہے کوئی عقد کرواتا ہے تو وہ صاحبِ اجازت کی اجازت پر موقوف رہتا ہے اب صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے غلام یا باندی ہیں آقا کے علاوہ کسی اور آدمی نے اس غلام یا باندی کا کہیں نکاح کروا دیا اب یہ جو آدمی جس نے نکاح کروایا یہ فضولی ہے بھئی اور غلام اور باندی تو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے لہذا اب یہ جو نکاح کروایا ہے یہ آقا کی اجازت پر موقوف ہے آقا اجازت دے دے گا تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا نافذ ہو جائے گا اور اگر آقا اجازت نہیں دے گا تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا صورتِ سمجھ میں آ رہی ہے ایک شخص نے کسی دوسرے کے غلام یا باندی کا نکاح کروا دیا تو یہ غلام یا باندی کا نکاح ان کے آقا کی اجازت پر موقوف ہے وہ اجازت دے گا تو ہو جائے گا اجازت نہیں دے گا تو نہیں ہوگا یہ تو ایک صورت تھی کہ فضولی نے کسی غلام یا باندی کا نکاح کروایا دوسری صورت فضولی نے کسی آدمی یا عورت کا نکاح کروا دیا تو یاد رکھو جس آدمی یا عورت کا فضولی نے نکاح کروایا ہے وہ نکاح ان کی اجازت پر موقوف ہے کسی آدمی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کروایا ہے تو وہ آدمی اجازت دے گا تو نکاح ہو جائے گا وہ اجازت نہیں دے گا تو نکاح نہیں کسی عورت کا نکاح کروایا ہے فضولی نے تو وہ عورت اجازت دے دے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا اگر وہ اجازت نہیں دے گی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَتَزْوِیجُ الْعَبْدِ وَالْآمَتِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا اور نکاح کروانا غلام اور باندھی کا بغیر اِذْنِ مَوْلَاهُمَا ان دونوں کی آقا کی اجازت کے بغیر موقوف یہ نکاح کیا رہے گا موقوف رہے گا میں نے بتایا فضولی جب بھی عقد کرتا ہے وہ نکاح صاحبِ اجازت کی اجازت پر موقوف رہتا ہے تو کہتے ہیں یہ غلام اور باندھی کا نکاح کروانا ان کے آقا کی اجازت کے بغیر موقوف ان یہ موقوف رہے گا فَإِنْ اَجَازَ الْمَوْلَى جَازَ اگر آقا نے اجازت دے دی تو جائز ہو جائے گا وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ اور اگر آقا نے اس کو رد کر دیا تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا تو دیکھو یہاں نکاح کروایا غلام یا باندھی کا تو انہی کی اجازت پر یہ نکاح نہیں موقوف غلام یا باندھی کی اجازت پر بلکہ آقا کی اجازت پر موقوف ہے توجہ ہے جبکہ اگلے مسئلے میں جس کا نکاح کروا رہا ہے فضولی اسی کی اجازت پر نکاح موقوف ہوگا مثلا کسی عام آدمی یا عام عورت کا نکاح کروا دیا تو وہ تو غلام یا باندھی نہیں ہے وہ تو آزاد آدمی ہے یا آزاد عورت ہے جس کا نکاح کروایا گیا ہے توجہ ہے لہذا انہی کی اجازت پر نکاح موقوف رہے گا آگے دیکھئے وَكَذَلِكَ لَوْزَوَّجَ رَجُلُمْ رَأَتًا اور اسی طرح اگر نکاح کروایا کسی آدمی نے اِمْ رَأَتًا کسی عورت کا بغیر رضاہ عورت کی رضا مندی کے بغیر ہی اور رجلن یہ کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کا نکاح کروایا بغیر رضاہ اس کی مرضی کے بغیر تو بھی یہی حکم ہے جن کا نکاح کروایا ان کی اجازت پر یہ نکاح موقوف ہے وَهَذَا عِنْدَنَا اور یہ ہمارے نزدیک ہے فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُزُولِيِّ اس لیے کیونکہ ہر ایسا عقد جو کسی فضولی سے صابر ہو یعنی فضولی سے پیش آئے ہر ایسا نکاح جو کس کی طرف سے پیش آئے کسی فضولی کی طرف سے وَلَهُ مُجِيزٌ اس حال میں کہ کوئی اس کا اجازت دینے والا بھی ہو انعقد موقوفاً علی الاجازتی یہ نکاح موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا علی الاجازتی اس آدمی کی اجازت پر اس جگہ کو سمجھ لو بھئی یہ ذرا مشکل جگہ ہے یہ ذاتہ ذکر فرما رہے ہیں عِندَ الْأَحْنَا فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُزُولِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ انعقد موقوفاً علی الاجازتی یہ ذاتہ ذکر ذاتہ کیا؟ توجہ سے سنو جو بھی عقد کوئی فضولی کروائے گا اور حال یہ ہے کہ اس عقد کا کوئی اجازت دینے والا ہونا چاہیے اس عقد کا کوئی وَلَهُ مُجِيزٌ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس عقد کی اجازت دے سکے تو پھر وہ عقد منعقد ہو جائے گا اور اس شخص کی اجازت پر موقوف رہے گا کیا؟ ذاتہ کیا ہوا؟ جب بھی فضولی کوئی عقد کروائے تو وہ عقد منعقد ہوگا کب منعقد ہوگا؟ جب اس کا کوئی اجازت دینے والا بھی ہو اگر اجازت دینے والا ہی نہیں ہے تو پھر وہ عقد منعقد ہی نہیں ہوگا اجازت دینے والا ہو تو پھر منعقد ہو جائے گا لیکن اس کی اجازت پر موقوف رہے گا توجہ ہے؟ تو بعض علماء نے یہاں مجیز کا معنی کہا؟ قبول کرنے والا جب بھی فضولی کوئی عقد کرے ولہو مجیزن اور اس عقد کو کوئی قبول کرنے والا ہو یعنی ایجاق کے ساتھ قبول بھی پایا جائے اسی مجلس میں تو پھر وہ اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا توجہ ہے؟ دیکھو مثلاً زید ہے زید کا نکاح ایک آدمی نے کروائے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ آدمی ہوا فضولی اور اس نے ایک مجلس کی اندر کہا کہ میں نے زید کا نکاح فلانی عورت سے کر دیا توجہ ہے؟ اور اسی مجلس میں ایک اور آدمی جو ہے اس عورت کی طرف سے قبول کرتا ہے وہ بھی فضولی ہے دوسرا آدمی بھی زید کی طرف سے بھی فضولی اس عورت جسے نکاح کروایا جا رہا ہے اس کی طرف سے بھی ایک فضولی زید کی طرف سے فضولی نے کہا میں نے زید کا نکاح اس عورت سے کر دیا اور دوسرے آدمی نے عورت کی طرف سے کیا کہا فضولی بند کر کہ میں نے اس کا زید کا نکاح اس عورت سے قبول کر لیا تو بعض شارحین نے لکھا یہ مجید سے مراد یہ قبول کرنے والا ہے کون مراد ہے عورت کی طرف سے بھی قبول کرنے والا تھا یا نہیں اسی مجلس میں دیکھو اب ترجمہ ذرا سنو فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِيِّ ہر ایسا عقد جو صادر ہو کسی فضولی سے وَلَهُ مُجِيزٌ اور کوئی اس کو قبول کرنے والا بھی ہو میں نے بتایا مجید کا بعض شارحین نے ترجمہ کیا کیا اس سے کون مراد ہے اجازت دینے والے سے مراد ہے قبول کرنے والا تو مجید کا معنی ہم قبول کرنے والے کے کر رہے ہیں ذرا لیکن یاد رکھنا میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے قبول کرنے والا مراد نہیں ہے تو برحل جو بعض شارحین نے تقریر کی وہ میں بیان کر رہا ہوں وہ کہہ کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِيِّيَ ہر ایسا عقد جو کسی فضولی سے صادر ہو وَلَهُ مُجِيزٌ اور کوئی اس کو قبول کرنے والا بھی ہو یعنی اسی مجلس میں کوئی اس کو کیا کر لے قبول بھی کر لے اِن عَقَدَ مُوقُوفًا عَلَى الْإِجَازَتِ تو یہ عقد اس آدمی کی اجازت پر موقوف ہو کر مناقض ہو جاتا ہے مناقض تو ہو گیا لیکن اس کی اجازت پر موقوف ہے توجہ ہے مجیز سے کون مراد ہے اسی مجلس میں کوئی قبول کرنے والا ہو اگر اس مجلس میں قبول کرنے والا نہیں تو مناقض بھی نہیں ہوگا کیونکہ عقد میں ایک عجاب ہوتا ہے ایک قبول ہوتا ہے صرف عجاب سے تو عقد نہیں ہوتا عجاب کے ساتھ کیا چاہیے قبول بھی چاہیے توجہ ہے میں آپ کو اپنی کتاب بیشنا چاہتا ہوں تو جب میں کہوں گا میں نے کتاب آپ کو بیچ دی تو آپ کا یہ کہنا بھی ضروری ہے میں نے خرید لی یا میں نے قبول کی توجہ ہے تو صرف عجاب سے عقد نہیں ہوتا عجاب کے ساتھ قبول بھی چاہیے تو وہ لہو مجیز ان سے کون مراد ہے قبول کرنے والا مراد ہے اس کے بغیر عقد نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھو علماء محققین فرماتے ہیں کہ نہیں مجیز سے مراد قبول کرنے والا نہیں ہے بلکہ مجیز سے مراد ہے اجازت دینے والا پھر سنو فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُزُولِيِّ ہر ایسا عقد جو کسی فضولی کی طرف سے پیش آئے وَلَهُ مُجِزٌ اور کوئی اس کا اب اب مجیز کا معنی قبول کرنے کے نہیں کرنے بلکہ اجازت دینے والا وَلَهُ مُجِزٌ اس حال میں کہ کوئی اس کا اجازت دینے والا بھی ہو تو پھر ان عقد موقوفاً علی الاجازتی تو یہ عقد جو ہے اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا معلوم ہوا فضولی جب بھی کوئی عقد کروائے تو کوئی نہ کوئی اجازت دینے والا ہونا چاہیے مثلاً دیکھو دو فضولی تھے انہوں نے زید اور زینب کا نکاح کروا دیا مثلاً زید کی طرف سے ایک فضولی ہے اور زینب کی طرف سے دوسرا فضولی ہے زید اور زینب کو نہیں پتا انہوں نے اجازت نہیں دی لیکن دو فضولیوں نے نکاح کروا دیا اب مجھے بتائیے یہ جو عقد ہے اس کی اجازت دینے والے موجود ہیں یا نہیں اس وقت تو موقوف ہو کر منعقد ہو رہا ہے لیکن زید اجازت ادھر سے دے دے اور زینب ادھر سے اجازت دے دے گی بعد میں اس وقت نہیں زید بعد میں اجازت دے گا زینب بعد میں اجازت دے گی تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا تو کیا تو دو فضولیوں نے تو معلوم ہو مجید سے مراد وہ قبول کرنے والا نہیں ہے قبول کرنے والا تو وہ فضولی ہی تھا بلکہ اجازت دینے والے سے کون مراد ہے جس کے حق میں تصرف کیا جا رہا ہے جس کی طرف سے عقد کیا جا رہا ہے اور وہ کون ہیں زید اور زینب ہیں تو ہر ایسا عقد جو فضولی کرے اور اس کا کوئی اجازت دینے والا موجود ہو تو وہ عقد منعقد ہوگا موقوف ہو کر ان کی اجازت پر بعد میں وہ اجازت دیں گے ہو جائے گا اجازت نہیں دیں گے نہیں ہوگا تو مجید کوئی ضرور ہونا چاہیے اگر عقد فضولی نے کروایا اور کوئی مجید ہی نہیں ہے پھر وہ عقد موقوف ہو کر بھی نہیں منعقد ہوگا بھئی اجازت دینے والا ہی نہیں ہے تو پھر موقوف ہو کر کیسے منعقد ہوگا وہ منعقد ہی نہیں ہوگا مثلا دیکھو ایک یتیم لڑکی ہے نابالغہ ہے یہ یتیم لڑکا ہے نابالغہ ہے اور اس کے اولیاء میں سے کوئی بھی نہیں زندہ بھئی اب ایک فضولی اس نتیم یا یتیمہ کا نکاح کرواتا ہے اب مجھے بتائیے نابالغ بچہ یا بچی اپنا نکاح کر سکتے ہیں وہ نکاح نہیں کر سکتے اور مجھے بتائیے ان کے اولیاء بھی کوئی نہیں زندہ تو معلوم ہوا کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے اس نکاح کی لہذا یہ موقوف ہو کر بھی منعقد نہیں ہوگا یہ نکاح ہوا ہی نہیں بات سمجھ میں آگے کیونکہ کوئی اجازت دینے والا نہیں کوئی ولی ہوتا تو وہ اجازت دینے والا تھا ولی زندہ ہی نہیں ہے کوئی ایک بھی نہیں زندہ بات سمجھ میں آگے نہ باپ کے خاندان کی طرف سے نہ ماں کے خاندان کی طرف سے کوئی زندہ نہیں ہے کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے لہذا وَلَهُ مُجیزُ ان کے ذریعے اس طرح کے عقد سے احتراز کیا یعنی اگر فضولی ایسا عقد کرواتا ہے جس کا کوئی اجازت دینے والا ہے ہی نہیں تو وہ منعقد ہو گئی نہیں اگر اجازت دینے والا ہے پھر اس کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا اور جا کر اجازت لینا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ یتیم اور یتیمہ کا نکاح کوئی کروائے اور یتیم اور یتیمہ کا کوئی ولی نہیں ہے تو یہ نکاح موقوف ہو کر بھی منعقد نہیں ہوگا کیونکہ اجازت دینے والا ہے ہی کوئی نہیں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا اگر اولیاء نہ ہو تو قاضی ولی ہوتا ہے آپ نے پڑھا تھا قاضی نہیں ہے تو حاکم یا بادشاہ جو ہے وہ ولی ہوتا ہے تو ولی تو موجود ہے اجازت دینے والا تو موجود ہے تو شارحین جواب دیتے ہیں کہ ایسی جگہ فرض کر لیں جہاں نہ قاضی ہو نہ خلیفہ ہو یعنی دار الحرب میں دار الحرب کے اندر کفار کا وطن ہے وہاں نہ قاضی ہے وہاں نہ مسلمانوں کی خلافت ہے تو وہاں پر اگر ایک مسلمان یتیم یا یتیم جو ہے نبالغ بچہ ہے نبالغ بچی ہے اس کا کوئی نکاح کرواتا ہے اب دیکھو اولیاء بھی کوئی نہیں اور قاضی اور خلیفہ بھی یہاں پر نہیں ہیں تو لہذا اس کا کوئی مجیز نہیں لہذا یہ موقوف ہو کر بھی مناقض نہیں ہوگا یا دوسری صورت لے لیں دوسرا مسئلہ لے لیں مکاتب آپ جانتے ہیں وہ غلام جسے آقا نے کہہ دیا مثلا تم مجھے پانچ سال میں پچاس لاکھ روپے لاکھر دے دو تو تم آزاد ہو آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا تم مجھے پانچ سال میں پچاس لاکھ روپے لاکھر دے دو تو تم آزاد ہو اور غلام نے یہ عقد قبول کر لیا یاد رکھو یہ جو عقد دونوں کے درمیان ہوا آقا اور غلام میں اس کو عقد کتابت کہتے ہیں اب غلام جو ہے مثلا ہر مہینے تو ہر مہینے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں اس حساب سے وہ ہر مہینے قسطیں ادا کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ پچاس لاکھ پورے کر دے اور جب پچاس لاکھ پورے ہو جائیں گے تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور یاد رکھو جس دن یہ عقد کتابت کیا غلام نے اپنے آقا سے اس دن یہ غلام جو ہے اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا اب یہ غلام آزاد آدمی کی طرح ہو گیا یہ آقا کی خدمت نہیں کرے گا جائے گا جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا توجہ ہے تو یہ جو عقد ہوا یہ کیا ہے عقد کتابت اب مقاتب جو ہے جا کر وہ تجارت اور کاروبار کر رہا ہے چیزیں خریدتا ہے بیشتا ہے پیسے کمارا ہے اور لاکر آقا کو دے رہا ہے اس مقاتب نے غلاموں کی بھی تجارت شروع کر دی پیسے کچھ جمع ہو گئے اس نے کس کی تجارت شروع کر دی غلاموں کی تجارت شروع کر دی اب یاد رکھو یہ جو غلام ہے غلام کے اندر شادی اور نکاح یہ تاجیروں کے ہاں عیب شمار ہوتا ہے اس سے غلام کی قیمت کم ہو جاتی ہے لہٰذا مقاتب غلاموں کی خرید و فروخت کی تو اس کو اجازت ہے لیکن اپنے غلاموں میں سے کسی غلام کا نکاح کروانے کی اس کو اجازت نہیں ہے میں نے بتایا نا مقاتب خود بھی غلام ہے لیکن وہ کس کی طرح ہو گیا آزاد آدمیوں کی طرح آزاد تو نہیں ہے لیکن آزاد آدمیوں جیسا ہو گیا بیع و شیرہ کر رہا ہے پیسے کما کر لا رہا ہے اب اپنے کسی ایک غلام کا یہ نکاح کروانا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں نکاح کی اس کو اجازت نہیں کیوں نہیں کروا سکتا وجہ یہ کہ اس کو تجارت اور پیسے کمانے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور نکاح کروایا گئی تو غلام کے اندر عیب پیدا کر رہا ہے پھر تو یہ اس قیمت پر نہیں بکے گا بھئی پھر اس قیمت پر یہ نہیں فرخت کر سکتا اس کو بات سمجھ میں آگئی لہذا مکاتب اپنے غلام کا نکاح نہیں کروا سکتا اب مکاتب کے غلام کا کسی فضولی نے نکاح کروا دیا مکاتب مکاتب کا غلام ہے اور کسی فضولی نے کیا کیا اس کا نکاح کروا دیا اب دیکھے یہ جو مکاتب کا غلام ہے اس کا یہ نکح منعقد ہی نہیں ہوا حالانکہ فضولی کا عقد منعقد ہو جاتا ہے اجازت پر موقوف ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا مجیز ہی کوئی نہیں ہے یہ مکاتب کے غلام کا نکاح کروائے گا تو کون اجازت دے گا مکاتب تو اجازت دے نہیں سکتا کیونکہ یہ نکاح تو عیب شمار ہوتا ہے اور مقاتب کا جو اصل مالک تھا جس کے ساتھ مقاتب نے عقد کتابت کیا تھا وہ بھی اجازت دی دیا سکتا کیونکہ اس کا غلام تو نہیں ہے یہ تو مقاتب کا غلام ہے توجہ ہے لہذا مقاتب کے غلام کا نکاح کوئی فضولی کرواتا ہے تو یہ موقوف ہو کر بھی مناقض نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی مجیز ہی نہیں ہے تو فضولی کا عقد کب مناقض ہوتا ہے موقوف ہو کر جب اس کا کوئی مجیز ہو کوئی اجازت دینے والا ہو معلومہ مجیز سے مراد قبول کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ جو اس عقد کی اجازت دینے والا ہے وہ مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَإِنَّكُلَّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنَ الْفُضُولِيِّ اس لیے کیونکہ ہر ایسا عقد جو فضولی کی جانب سے پیش آئے یعنی فضولی کروائے وَلَهُ مُجِزٌ اور اس حال میں کہ اس عقد کا کوئی اجازت دینے والا بھی ہو انعقد موقوفا تو یہ ولا فضولی کا عقد منعقد ہو جائے گا موقوف ہو کر علی الاجازت اس شخص کی اجازت پر وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں تصرفات الفضولی یہ کلُّہا باطلتن کہ فضولی کے سارے تصرفات باطل ہیں ہمارے نزدیک تو فضولی کسی کا نکاح کروا ہے یا کسی کی کوئی بیع و شیرہ کروا دے وہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے لیکن امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں فضولی کوئی عقد کروائے تو وہ ہوتا ہی نہیں وہ سب باطل ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ فرماتے ہیں بھئی آپ کی گاڑی ہے کسی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی اور آپ کی گاڑی بیش دے آپ کا نکاح ہے کسی کوئی اجازت نہیں ہے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا نکاح کروا دے تو وہ کیا فرماتے ہیں فضولی کے سارے تصرفات کیا ہیں باطل دلیل سنا امام شاخر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عقد کیا جاتا ہے وہ اس کے حکم کے لئے کیا جاتا ہے مثلا نکاح کس لئے کیا جاتا ہے تاکہ وہ مرد اور عورت میاں بیوی بن جائیں وہ ایک دوسرے کے لئے حلال ہو جائیں توجہ ہے اسی طرح بیع کی جاتی ہے کس لئے کی جاتی ہے تاکہ بیع کا حکم آ جائے کہ مشتری مبیعے کا مالک بن جائے پہلے بائے مالک تھا اب کون بن گیا بیع کے بعد کون مالک بن جاتا ہے مشتری مالک بن جاتا ہے تو جو بھی عقد کیا جاتا ہے وہ کس لئے کیا جاتا ہے اس عقد کے حکم کے لئے جو بھی عقد کیا جاتا ہے اس عقد کا تاکہ حکم آ جائے نکاح کروائے جائے گا تو اس کا حکم یہ وہ آدمی اور عورت میاں بیوی بن گئے ایک دوسرے کے لئے خلال ہو گئے اور بیع کریں گے تو مشتری مبیعے کا مالک بن جائے گا تو جو بھی عقد کیا جاتا ہے وہ اس عقد کے حکم کے لیے کیا جاتا ہے اور فضولی فضولی کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے وہ تو حکم کو ثابت ہی نہیں کر سکتا وہ آپ کی گاڑی بیچ کر آیا تو کیا وہ دوسرا آدمی گاڑی کا مالک بنا جس کے ہاتھ بیچی ہے نہیں وہ تو جب تک آپ اجازت نہیں دیتے ہمارے نزدیک بھی آپ اجازت دیں گے تو وہ مالک بنے گا بات سمجھ میں آگئے تو فضولی جو ہے جب عقد کرتا ہے تو وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس عقد کے حکم کو ثابت کر سکے اور عقد تو کیا ہی کس لیے جاتا ہے حکم کے لیے تو جب وہ حکم کوئی ثابت نہیں کر سکتا تو اس عقد کا فائدہ کیا ہوا لہذا یہ عقد کا کوئی اعتبار نہیں یہ باطل ہے دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تصرفات الفضولی کلُّہا باطلت ان کے فضولی کے سارے تصرفات باطل ہیں لِأَنَّ الْعَقْدَ وُزِعَ لِحُکْمِهِ اس لیے کیونکہ عقد جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے لِحُکْمِهِ اس کے حکم کے لیے عقد کا مقصد کیا ہوتا ہے ویسے زبان ہلانا ہے یا اس کا حکم حاصل کرنا ہے حکم حاصل کرنا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَقْدَ وُزِعَ لِحُکْمِهِ عقد جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے لِحُکْمِهِ اس کے حکم کے لیے اور فضولی قادر نہیں ہے کہ وہ اس عقد کے حکم کو ثابت کر سکے فتلغو تو لہذا وہ عقد کیا ہو جائے گا لغب ہو جائے گا بیکار چلا جائے گا فضولی عقد کروائے گا بھی تو وہ عقد بیکار ہے باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے انہا رکنا تصرفی صدر من اہلہی ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فضولی جس کے لئے عقد کر رہا ہے دراصل اس کی مدد کر رہا ہے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور خیر کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا گیا ہے تو فضولی دوسرے آدمی کی چیز بیچ کر گویا اس کی مدد کر رہا ہے یا اس کا نکاح کروا کے اس کی مدد کر رہا ہے اور یہ نکاح کروایا یہ کوئی اس پر لازم نہیں ہے اگر اس کو اس میں فائدہ نظر آئے گا اجازت دے دے گا اگر فائدہ نظر نہیں آئے گا تو اجازت نہیں دے گا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے فضولی کے عقد کو اگر منعقد مان لیا جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں تو اس آدمی کا فائدہ ہے بھئی اگر فائدہ نہیں ہے نقصان ہے تو وہ اجازت ہی نہیں دے گا تو کہتے ہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے اَنَّا رُقْنَ تَصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ اَحْلِهِ کہ رُقْنَ تَصَرُّف صَدَرَ صَادِر ہوا ہے مِنْ اَحْلِهِ اَيْ مِنْ اَحْلِ تَصَرُّفِ جو تصرف کا احل ہے مضافاً الى محلِهِ اسحامے کے منصوب ہے الى محلِهِ اس تصرف کے محل کی طرف بھئی دیکھئے آزاد عاقل بالغ آدمی اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے وہ بیع و شیرہ بھی کر سکتا ہے اور عقد بھی کر سکتا ہے اسی طرح اپنا نکاح بھی کر سکتا ہے تو ہر قسم کے وہ عقد کر سکتا ہے آزاد آدمی کو شریعت نے اختیار دیا ہے تو معلوم ہوا آزاد عاقل بالغ آدمی فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے اہلِ تصرف ہے وہ تصرفات کر سکتا ہے توجہ ہے لہذا ایک آزاد عاقل بالغ آدمی جو خود اپنا نکاح کر سکتا ہے وہ کسی دوسرے کا نکاح بھی کروا سکتا ہے توجہ ہے تو فی ذاتی ہی اس میں اس تصرف کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو اس نے یہ تصرف کیا اور کس کے ساتھ نکاح کروایا وہ جو نکاح کا محل ہے یعنی وہ عورت جس کے ساتھ اس دوسرے آدمی کا نکاح ہو بھی سکتا ہے کوئی محرم وغیرہ نہیں ہے اس کی کوئی محرم نہیں تو کس نے تصرف کیا دیکھو نا فضولی فضولی مثلا وہ آپ کا نکاح کرواتا ہے آپ نے اس کو اجازت نہیں دی لیکن بہرحال وہ فضولی کیا ہے آزاد ہے آقل ہے بالغ ہے فی ذاتی ہی اس میں صلاحیت ہے نکاح والا تصرف کرنے کی یا بےعشیرہ والا تصرف کرنے کی تو یہ جو فضولی ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے اہلِ تصرف ہے اس نے تصرف کیا اور تصرف بھی ایسی جگہ کیا جہاں آپ کا نکاح ہو سکتا ہے یعنی وہ عورت وہ آپ کی محرم نہیں ہے جس سے نکاح کروا رہا ہے تو وہ آپ کے لئے اجنبیہ ہے تو کس نے تصرف کیا ایک اہلِ تصرف آدمی نے جس میں فی ذاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے تصرف کی صلاحیت ہے اس نے تصرف کیا اور کس جگہ پر تصرف کیا محلِ تصرف میں تصرف کیا ہے یعنی وہ عورت آپ کے لئے محرم وغیرہ نہیں تو جب ایک ایسا شخص جس میں تصرف کی صلاحیت ہے وہ تصرف کر رہا ہے اور ایسی جگہ تصرف کر رہا ہے کہ وہ تصرف کا محل بھی ہے وہ اس عورت سے آپ کا نکاح ہو بھی سکتا ہے اور اس کے منعقد ہونے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو وہ منعقد ہو جائے گا وہ عقد منعقد ہو جائے گا البتہ موقوف رہے گا وہ صاحبِ تصرف کے اجازت پر وہ موقوف رہے گا صاحبِ تصرف کی بات سمجھ میں آگئے تو فضولی کیا ہے وہ اہلِ تصرف ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ آپ کا نکاح کروا رہا ہے تو آپ کی اجازت پر موقوف رہے گا بھئی اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کو فائدہ نظر آیا تو آپ اجازت دے دیں گے آپ کو فائدہ نظر نہیں آیا تو آپ اس کو رد کر دیں گے یہ معنی ہے بلانا ہماری دلیل یہ ہے کہ انا رکنا تصرفی کہ تصرف کا رکن جو ہے سادارہ وہ پیش آیا ہے من اہلی ہی اے من اہلی تصرفی کسے پیش آیا ہے تصرف کا جو اہل ہے یعنی فضولی کیا ہے آزاد عاقل بالک اور ہر آزاد عاقل بالک کیا ہے وہ ہر طرح کا عاقد کر سکتا ہے اور دیکھو انہوں نے کہا انا رکنا تصرفی تصرف کا رکن دیکھو حق دے نکاح کس چیز کا نام ہے ایجاب اور قبول کا کس کا ایجاب بھی ہونا چاہیے قبول بھی ہونا چاہیے تو فضولی نے تو دونوں نہیں کیے ہوں گے یا تو اس نے آپ کی طرف سے ایجاب کیا ہوگا یا آپ کی طرف سے قبول کیا ہوگا ایک رکن اس نے ادا کیا ہے دوسرا تو دوسرے فریق نے ادا کیا ہے توجہ ہے تو ایک رکن اس فضولی نے ادا کیا ہوگا تو یہ جو رکن تصرف ادا کیا ہے کس نے ادا کیا اہلِ تصرف نے یعنی وہ آزاد عاقل بالغ آدمی جس میں نکاح کرنے اور کروانے کی صلاحیت ہے اس نے کیا اور کہاں پر کیا محلِ تصرف میں جہاں پر وہ تصرف ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو بلنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا رکنا تصرفی کہ تصرف کا رکن جو ہے صادارا من اہلی یہ پیش آیا ہے اہلِ تصرف کی طرف سے یعنی وہ شخص جو اپنی ذات کے اعتبار سے تصرف کا احل ہے یعنی آزاد ہے عاقل اور بالغ تو رکنِ تصرف صادر ہوا ہے اہلِ تصرف سے مضافاً الى محلِ اور یہ رکنِ تصرف جو ہے اس کی نسبت کی گئی ہے الى محلِ محلِ تصرف کی طرف یعنی وہاں جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کی محرم بغیرہ نہیں ہے وَلَا زَرَرَفِنْ عَيقَادِهِ اور کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس عقد کے منعقد ہونے میں فَيَنْ عَاقِدُ مَوْقُوفًا تو لہذا یہ عقد منعقد ہو جائے گا موقوف ہو کر حَتَّى اِذَا رَأَلْ مَسْلِحَتَ فِيهِ یہاں تک کہ وہ صاحبِ اجازت اگر اس میں کوئی مسلحت دیکھے گا يُنْ فِيزُهُ تو وہ اس کو کیا کر دے گا نافذ کر دے گا اجازت دے دے گا ورنہ رد کر دے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی مُوَقَدْ يَتَرَاخَ حُكْمُ الْعَقْدِ عَنِ الْعَقْدِ یہ امام شافر ہمولا کے قول کا جواب دے رہے ہیں امام شافر ہمولا کیا فرماتے ہیں فضولی کا عقد مناقض نہیں کیونکہ عقد کس لیے کیا جاتا ہے عقد کے حکم کے لیے اور فضولی تو عقد کا حکم ثابت نہیں کر سکتا لہذا اس کا یہ کرنا لغب ہوگا ہم کہتے ہیں کہ یوں نہ کہیں کہ حکم پایا ہی نہیں جاتا فضولی نے عقد کروایا اور فضولی عقد کا حکم ثابت نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں کہ حکم یہاں معدوم نہیں ہے حکم مؤخر ہو گیا ہے اور بعض اوقات حکم عقد سے مؤخر ہو جاتا ہے عقد پایا جاتا ہے لیکن اس کا حکم کیا ہو جاتا ہے مؤخر ہو جاتا ہے مثلا دیکھو جب آپ کسی سے بیع کرتے ہیں یاد رکھو جیسے ہی آپ ایجاب اور قبول کرتے ہیں بیع نافذ ہو گئی مثلا آپ نے گاڑی خریدی ایجاب اور قبول کرتے ہی آپ گاڑی کے مالک بن گئے اور یاد رکھو یہ بیع ایجاب اور قبول کرتے ہی یہ بیع نافذ ہو گئی اور لازم ہو گئی نافذ ہو گئی اور لازم لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس بیع سے رجوع نہیں کر سکتے اب آپ اس بیع کو فسخ نہیں کر سکتے ہاں بائے اور مشتری مل کر فسخ کرنا چاہیں وہ فسخ کر سکتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس بیع کو فسخ نہیں کر سکتا صرف بائے چاہتا ہے میں بیع کو فسخ کر دوں نہیں بھئی وہ اکیلا فسخ نہیں کر سکتا صرف مشتری چاہتا ہے میں بیع کو فسخ کر دوں نہیں اکیلا مشتری نہیں کر سکتا بیع لازم ہو چکی ہے ہاں دونوں مل کر فسخ کرنا چاہیں بھئی پھر تو عقد ہی ان دونوں نے آپس میں کیا تھا ان کی مرضی ہے فسخ کر دیں بعد سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا بیع جب بھی ہوگی وہ لازم ہو جائے گی کیا ہو جائے گی لازم کیا معنی لازم کا کہ دونوں میں سے کوئی ایک اس کو فسخ دونوں مل کر فسخ کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک اکیلہ اس کو فسخ نہیں کر سکتا توجہ ہے تو بیع ہونے کے بعد کیا ہو جاتی ہے لازم توجہ ہے میں بار بار دہر آ رہا ہوں یہ سارے مسئلے کی بنیاد اسی پر ہے تو بیع ہو جانے کے بعد لازم ہو جاتی ہے بائے اور مشتری میں سے صرف کوئی ایک اکیلہ اس کو فسخ کرنا چاہے فسخ نہیں کر سکتا ہاں دونوں مل کر فسخ کریں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا عقد ہے آپس میں کیا تھا اور پھر میں نے آپ کو یہاں ایک خیار شرط کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ بعض اوقات بائے اور مشتری میں سے کوئی ایک اپنے لیے اختیار رکھ لیتا ہے کہ میں اس بیع کو دو دن میں یا تین دن میں فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں میں اس بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ تو بائے اور مشتری آپس میں کبھی کبھی بیع کر لیتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اختیار رکھ لیتا ہے کہ میں دو یا تین دن میں سوچوں گا بیع ہم کر لیتے ہیں لیکن اگر میری رائے نہ بنی تو میں اس بیع کو فسخ کر دوں گا تو اس کو خیار شرط کہتے ہیں یہ خیار بائے بھی رکھ سکتا ہے مثلا آپ نے ایک چیز بیچی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ یہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا صحیح فیصلہ نہیں کیا آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیع تو کر لیتے ہیں لیکن دو تین دن کا اپنے لیے خیار رکھ لیتے ہیں تو آپ اس مدت کے اندر اس بیع کو فسخ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ خیار مشتری رکھ لیتا ہے تو وہ بھی اس مدت کے اندر اس بیع کو فسخ کر سکتا ہے تو یاد رکھو جب کوئی شخص خیار شرط رکھ لیتا ہے بھائی یا مشتری تو جب آپس میں بیع کر رہے ہیں خیار شرط کے ساتھ تو بیع مناقض ہو گئی بیع کیا ہو گئی مناقض تو ہو گئی لیکن یہ بیع لازم نہیں ہوئی دیکھو دونوں میں سے ایک کے پاس ابھی بھی فسخ کا اختیار ہے حالانکہ جب بھی بیع ہوتی ہے بیع نافذ بھی ہو جاتی ہے اور لازم بھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر بیع کا جو حکم ہے کہ بیع لازم نہیں ہو رہی تو عقد تو پایا گیا لیکن خیار شرط کی وجہ سے بیع لازم نہیں تو عقد پایا گیا لیکن عقد کا حکم ابھی تک نہیں آیا یہ یوں کہو امام صاحب کے نزدیک مشتری مبیع کا مالک بھی نہیں بنتا جب تک چاہے بائے خیار رکھے چاہے مشتری خیار رکھے امام صاحب کے نزدیک جب خیار شرط رکھے چاہے بائے رکھے چاہے مشتری رکھے مشتری مبیع کا مالک ہی نہیں بنتا اور بیع کس لیے کی جاتی ہے تاکہ مشتری مبیع کا مالک بن جائے تو دیکھو بیع پائی جا رہی ہے لیکن مشتری مالک ہی نہیں بن رہا تو بات چل رہی تھی امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی عقد کیا جاتا ہے وہ اس کا حکم حاصل کرنے کیلئے کیا جاتا ہے اور جب فضولی عقد کرے گا تو وہ تو حکم کو ثابت کرنے پر قادر ہی نہیں ہے حکم جب ثابت نہیں ہوگا تو عقد کا فائدہ کیا ہوا لہذا عقد بیکار چلا گیا اعتبار نہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یوں نہ کہیں کہ عقد پایا گیا اور اس کا حکم نہیں پایا گیا بلکہ یوں کہیں کہ عقد پایا گیا اور اس کا حکم مؤخر ہو گیا اور کبھی کبھار حکم مؤخر ہو جایا کرتا ہے کبھی کبھار عقد کا حکم مؤخر ہو جاتا ہے جیسے خیار شرط کے ساتھ بیع کی جائے تو عقد تو پایا گیا لیکن اس کا حکم کیا ہے مؤخر ہو گیا مشتری اس کا مالک ہی نہیں بن رہا جب تک وہ اپنا خیار رد نہ کر دے یا وہ مدت نہ گزر جائے بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح وہ بے بھی لازم نہیں تو لہٰذا عاقد کے ہوتے ہی حکم کا فوراں پایا جانا ضروری نہیں حکم کبھی کبھار مؤخر بھی ہو جاتا ہے تو فضولی نے بھی جب نکاح کروایا ہے تو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ حکم پایا ہی نہیں گیا مشتری میں بھی ایک مالک ہی نہیں بنا یا وہ نکاح منقض ہی نہیں ہوا وہ میہ بی بی بنے ہی نہیں بلکہ ہم کہیں گے یہ نکاح اجازت پر موقوف ہے تو دیکھو عقد نکاح پایا گیا اور اس کا حکم مؤخر ہو گیا جب وہ دونوں اجازت دے دیں گے تو حکم بھی آ جائے گا تو معلوم ہوا عاقد سے کبھی کبھار حکم مؤخر ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی جیسے کس میں ہے خیار شرط میں ہے تو اسی طرح فضولی کے اندر بھی حکم مؤخر ہو گیا ہے یوں نہ کہیں حکم پایا ہی نہیں گیا بلکہ حکم کیا ہو گیا مؤخر ہو گیا ہے جیسے کس میں تھا خیار شرط میں تو کہتے ہیں وَقَدْ يَتَرَاخَ حُکْمُ الْعَقْدِ عَنِ الْعَقْدِ اور کبھی کبھار عقد کا جو حکم ہوتا ہے وہ مؤخر ہو جاتا ہے عَنِ الْعَقْدِ عَقَد سے عقد ہو جاتا ہے لیکن اس کا حکام مؤخر ہو جاتا ہے وہ بعد میں آتا ہے جیسے کس میں ہے خیار شرط میں ہے جیسے خیار شرط میں حکم مؤخر ہو سکتا ہے اسی طرح فضولی جب عقد کروائے گا اس میں بھی حکام مؤخر ہو جائے گا اچھا یہاں پر دیکھئے ایک اور قیمتی بات یہاں یاد رکھئے بھئی یہ جو اوپر مسئلہ ذکر ہوا وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْعَمَتِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ میں نے کیا ترجمہ کیا کہ غلام یا باندی کا نکاح آقا کے علاوہ کوئی اور فضولی کروا دے توجہ ہے جبکہ اردو کی جتنی شروحات اٹھائیں انہوں نے اس میں دو صورتیں داخل کی ہیں کہ غلام یا باندی کا نکاح کوئی فضولی کروائے یا غلام یا باندی خود اپنا نکاح کر دیں غلام یا باندی خود اپنا نکاح کر دیں تو بھی یہ کس کی اجازت پر موقوف ہے آقا کی اجازت پر تو غلام یا باندی کا نکاح چاہے فضولی کروائے چاہے یہ خود کروائیں دونوں صورتیں اس میں داخل کی ہیں اردو شروحات والوں نے بات سمجھ میں آگئے لیکن عربی شروحات والوں نے یہ صورت ذکر نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کی تفسیر زیادہ بیان ہی نہیں کی لیکن ظاہر یہی ہے عبارت سے کہ یہاں غلام یا باندی خود اپنا نکاح کریں اس صورت کو داخل نہ کیا جائے غلام یا باندی خود اپنا نکاح کریں وہ صورت یہاں داخل نہیں اور دلیل کیا ہے دلیل یہ جو صاحبِ ہدایہ نے آگے ذکر کیا ہماری دلیل کیا ہے وَلَنَا أَنَّا رُقْنَ تَصَرُّفِ سَادَرَ مِنْ اَحْلِهِ کہ یہ جو تصرف کا رکن ہے یعنی ایجاب یا قبول یہ صادر ہوا ہے من اہلِهِ اہلِ تصرف سے اہلِ تصرف کون تھا فضولی فضولی کس طرح تھا اہلِ تصرف وہ آزاد تھا عاقل تھا بالغ تھا اور جو بھی آزاد عاقل بالغ ہو وہ اہلِ تصرف ہوتا ہے اس کو تصرف کا اختیار ہوتا ہے یہ صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں دونوں مسئلوں کی توجہ ہے تو اگر غلام یا باندی اپنا نکاح خود کریں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا غلام یا باندی میں تو اہلیت ہی نہیں ہے وہ تو اپنا نکاح کر ہی نہیں سکتے اور صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں سَادَرَ مِنْ اَحْلِهِ اَمِنْ اَحْلِ تَصَرُّفِ اہلِ تَصَرُّفِ اہلِ تَصَرُّف نے یہاں داخل نہیں کی جا سکتی کہ غلام یا باندی خود اپنا نکاح کروائیں توجہ ہے وہ یہاں داخل نہیں اور نیز متن میں بھی دیکھیں وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ تَزْوِيج کا لفظ آیا تَزْوِيج کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کا نکاح کروانا معلومہ کوئی فضولی ہے جو غلام یا باندی کا نکاح کروا رہا ہے اگر غلام یا باندی خود اپنا نکاح کریں تو پھر تَزْوِيج کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تَزَوُج کا لفظ ہونا چاہیے تَزَوُجُ الْعَبْدِ وَالْآمَتِ غلام یا باندی کا خود نکاح کرنا یہ آقا کی اجازت پر موقوف ہے توجہ ہے معلوم ہوا یہ جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ سورہ ذکر ہو رہی ہے کہ جب غلام یا باندی کا نکاح کوئی فضولی کروائے خود غلام یا باندی اپنا نکاح کریں وہ یہاں ذکر نہیں اس کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک تو مطن میں تَزْوِيج کا لفظ آیا ہے تَزْوِيج کا معنی ہوتا ہے دوسرے کا نکاح کروانا معلوم ہوا کسی دوسرے نے ان کا نکاح کروایا ہے اور نیز آگے جو دلیل ذکر کی کہ اَنَّا رُقْنَ تَصَرُّفِ صَدَرَ مِنْ اَحْلِهِ کہ یہاں رُقْنَ تَصَرُّف اہلِ تَصَرُّف سے صادر ہوا ہے اور غلام اور باندی وہ تو اہلِ تَصَرُّف ہی نہیں ان کو تو نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے ان میں تو اہلیت ہی نہیں ہے توجہ ہے بعض سمجھ میں آگئے تو غلام یا باندی اپنا نکاح کروائیں وہ اس عبارت کے تحت داخل نہیں ہاں البتہ یاد رکھنا حکم اس کا بھی یہی ہے وہ اس عبارت کے تحت تو داخل نہیں لیکن حکم اس کا بھی یہی ہے غلام یا باندی اپنا نکاح کروائیں گے تو وہ آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا جیسے فضولی کسی کا نکاح کرواتا ہے حالانکہ فضولی کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ نکاح کروانے کا اسی طرح یہ غلام یا باندی جب اپنا نکاح کریں گے تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے اپنا نکاح کروانے کا تو یہ بھی کیا ہوئے فضولی ہی ہو گئے کیا ہو گئے فضولی ہو گئے لہذا یہ خود اپنا نکاح کریں گے تو وہ بھی آقا کی اجازت پر موقوف رہے گا بات سمجھ میں آگئی تو غلام یا باندی اپنا نکاح خود کرتے ہیں وہ اس مسئلے کے تحت داخل نہیں البتہ حکم اس کا بھی یہی ہے آگے دیکھئے فضولی کے بارے میں بات چل رہی ہے بھئی بھئی دیکھو فضولی کسی کا نکاح کرواتا ہے یہاں آگے تین صورتیں ذکر ہوں گی ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے وہ دونوں طرف سے فضولی بن رہا ہے توجہ ہے تو ایک ہی شخص نکاح کا متولی بن گیا اور وہ دونوں طرف سے فضولی ہے دوسری صورت ایک ہی شخص دونوں طرف سے نکاح کا متولی بن رہا ہے لیکن ایک طرف سے وہ فضولی ہے اور ایک طرف سے مثلاً وہ اصیل ہے اپنا ہی نکاح کروا رہا ہے توجہ ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دو الگ الگ فضولی نکاح کرواتے ہیں کتنی صورتیں بن گئیں تین دو صورتوں میں نکاح کا متولی ایک ہی شخص ہے اور پہلی صورت میں دونوں طرف سے وہ فضولی ہے نہ لڑکی والوں نے اس کو کہا ہے نہ لڑکے والوں نے کہا ہے دونوں طرف سے فضولی ہے ایک ہی آدمی ہے اور دوسری صورت کیا ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہے لیکن ایک طرف سے وہ فضولی ہے ایک طرف سے اصیل ہے یعنی اپنا نکاح وہ کر رہا ہے مثلا کسی عورت سے حالانکہ اس عورت نے اس کو وکیل وغیرہ نہیں بنایا یہ دو گواہوں کے سامنے کہتا ہے میں نے اپنا نکاح فلانی عورت سے کر دیا توجہ ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دو فضولی ہیں دو الگ الگ افراد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے فضولی ہے اور ایک مرد کی طرف سے فضولی ہے تو اس میں یاد رکھنا یاد رکھنا طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب نکاح کا متولی ایک ہی شخص ہو تو وہ کسی جانب سے فضولی نہیں ہونا چاہیے جب نکاح کا متولی ایک ہی شخص ہو تو وہ کسی جانب سے فضولی نہیں لہذا ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی ہوا تو کہتے ہیں یہ بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا یا ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرواتا ہے خود اصیل ہے اور عورت کی طرف سے کیا ہے فضولی تو ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہوا کہتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہاں اگر دونوں طرف سے فضولی ہیں تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور ان کی اجازت پر موقوف رہے گا توجہ ہے یا چوتھی صورت دیکھ لو ایک شخص اپنا نکاح کروانا چاہ رہا ہے کسی عورت سے اور عورت کی طرف سے ایک فضولی ہے یہ شخص اصیل ہے اپنا نکاح کروا رہا ہے اور عورت کی طرف سے ایک فضولی ہے اس نے ایجاب کیا اور فضولی نے قبول کر لیا یہ کیا کہتا ہے میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا اور وہ دوسرا شخص کیا کہتا ہے میں نے فلانی کی طرف سے قبول کر لیا بات سمجھ میں آگئے تو گویا کل چار صورتیں ہو گئیں کیا یا تو ایک ہی فضولی ہوگا دونوں جانب سے یہ بھی طرفین کے نزدیک جائز نہیں جب ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہو تو وہ کسی طرف سے فضولی نہیں ہونا چاہیے یا وہ اصیل ہونا چاہیے یا وکیل ہونا چاہیے یا ولی ہونا چاہیے توجہ ہے لہذا ایک ہی شخص دونوں جانب سے نکاح کا متولی ہو تو کسی طرف سے وہ فضولی نہ ہو لہذا اگر ایک ہی شخص دونوں طرف سے فضولی ہے یہ صورت بھی طرفین کے نزدیک جائز نہیں اگر ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہے ایک طرف سے تو اصیل ہے وہ اپنا نکاح کر رہا ہے اور دوسری طرف سے وہ کیا ہے فضولی ہے تو بھی اس صورت میں بھی یہ نکاح جائز یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا ہاں اگر دو فضولی ہیں دونوں طرف سے الگ الگ اور وہ ایجاب اور قبول کرتے ہیں تو طرفین فرماتے ہیں یہ صورت صحیح ہے یہ ایجاب اور قبول دونوں پائے جا رہے ہیں یہ نکاح منعقد ہوگا البتہ موقوف رہے گا جن کا نکاح کروایا گیا ان کی اجازت پر اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے افصیل ہے اور دوسری طرف سے قبول کرنے والا ایک فضولی ہے بھئی جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب نکاح کا متولی ہو تو وہ فضولی ہو سکتا ہے طرفین کیا فرماتے ہیں جب ایک شخص نکاح کا متولی ہو تو وہ فضولی نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سے بھی فضولی نہ ہو اور ایک طرف سے بھی فضولی نہ ہو جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب ایک شخص نکاح کا متولی بن رہا ہو تو وہ ایک طرف سے یا دونوں طرف سے فضولی بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھائی وَمَنْ قَالَ اور جس شخص نے کہا اَشْحِدُ بھائی شہیدہ یشہدو کا معنی ہے گواہ بننا اور اَشْحَدَ يُشْحِدُ کا معنی ہے گواہ بنانا کیونکہ شخص باقی لوگ جو اس کے پاس موجود ہیں ان کو گواہ بنا رہا ہے توجہ ہے ایک شخص اپنا نکاح کسی عورت سے کر رہا ہے اور جو اس کے آس پاس بیٹھیں ان کو مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے اَشْحِدُ تم لوگ کیا بن جاؤ گواہ بن جاؤ تو مَوَمَنْ قَالَ اور جس شخص نے کہا اَشْحِدُ تم لوگ گواہ بن جاؤ اَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ کہ تحقیق میں نے فلانی عورت سے نکاح کر لیا فلانی عورت سے نکاح کر لیا اب دیکھو یہ کس کا نکاح کر رہا ہے اپنا تو خود تو کیا ہوا اسیل اور عورت کی طرف سے کیا ہوا فضولی ہوا تو ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہے اور ایک جانب سے اصیل ہے تو دوسری جانب سے فضولی تو طرفین کیا فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا توجہ ہے تو کہتے ہیں وَبَنْ قَالَ اور جس شخص نے کہا اَشْحِدُ تم لوگ گواہ ہو جاؤ اَنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ کہ میں نے تحقیق فلانی عورت سے نکاح کر لیا معلومات دونوں طرف سے اس نے ایک ہی جملہ بولا ہے کوئی قبول کرنے والا اور نہیں ہے فَبَلَغَحَلْ خَبَرُ پھر یہ خبر اس عورت کو پہنچی فَعَجَازَتْ اس نے اجازت دے دی فَهُوَا بَاطِلُن تو یہ نکاح کیا ہے باطل اگرچہ وہ اجازت دے رہی ہے لیکن طرفین کیا فرماتے ہیں جب ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہو دونوں طرف سے تو اس کو فضولی نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو ایک جانب سے کیا تھا فضولی تھا لہذا اجازت وہ دے رہی ہے پھر بھی نہیں وہ نکاح مناقض ہی نہیں ہوا بات سمجھ میں آگئی دوسری صورت ایک آدمی نے کہا تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے فلانی عورت سے اپنا نکاح کر دیا اسی مجلس میں ایک اور آدمی بولتا ہے کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے فلانی کا نکاح اس آدمی سے کر دیا اب ایک اصیل ہے اپنا نکاح کروا رہا ہے اور عورت کی طرف سے کون آگیا فضولی آگیا لہذا اب یہ نکاح منقض ہوگا البتہ اس عورت کی اجازت پر موقوف ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ آخَرُ اور اگر کسی دوسرے آدمی نے اسی مجلس میں کہا پہلے نے کیا کہا تھا اَشْهِدُ أَنِّ قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً وَإِن قَالَ آخَرُ اور اگر دوسرے آدمی نے جواب میں کہا اَشْهِدُ أَنِّ زَوَّجْتُهَا مِنْهُ کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کا اس آدمی سے نکاح کر دیا فَبَلَغَهَ الْخَبَرُ تو اس عورت کو یہ خبر پہنچی فَأَجَازَتُ تو اس عورت نے اجازت دے دی اجازت تو یہ نکاح جائز توجہ ہے آگے دلیل آئے گی دلیل آئے گی طرفین فرماتے ہیں کہ عقد نکاح کے لیے ایجاب بھی چاہیے اور قبول بھی چاہیے پہلے مسئلے میں وہ شخص ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی تھا اپنے لیے اصیل تھا تو عورت کے لیے کیا تھا فضولی لہذا جب اس نے کہا میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا تو یہ تو صرف ایجاب ہے یہ تو صرف اور نکاح صرف ایجاب سے منعقد ہوتا ہے قبول بھی چاہیے اس مجلس میں کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے بعد میں وہ عورت جا کر اجازت دے رہی ہے کسی اور وقت کے اندر تو بھئی ایجاب تو مجلس تک رہتا ہے مجلس کے بعد ایجاب نہیں رہتا لہذا اب وہ اجازت دے بھی تو بھی نکاح منعقد نہیں لیکن جب کہ دوسری صورت جب ایک آدمی نے کہا میں نے فلانی سے نکاح کر دیا اپنا وہ اصیل ہے اور دوسری طرف سے ایک فضولی بولا کہ میں نے اس عورت کا تم سے نکاح کر دیا تو ایجاب بھی پایا گیا اور قبول بھی پایا گیا لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوا البتہ اس عورت کی اجازت پر موقوف ہو گیا اور پھر اس عورت نے اجازت دے دی تو اب نکاح کیا ہو گیا منعقد ہو گیا نافذ ہو گیا یہ میاں بی بی بن گئے بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے فبلغہ الخبر تو اس عورت کو خبر پہنچی فاجازت تو اس نے اجازت دے دی اجازت تو یہ جائز ہے یعنی یہ نکاح جائز ہو گیا اور اسی طرح ہے اگر وہ عورت ہے جس نے یہ سارا کہا ہے یہ سارا کہنے والی اگر عورت ہے مثلا عورت کے پاس کئی افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور عورت ان کے سامنے کہتی ہے کہ گواہ رہو میں نے فلان آدمی سے اپنا نکاح کر دیا توجہ ہے آپ دیکھو یہ اپنا نکاح کر رہی ہے تو اصیل ہے اور اس آدمی کی طرف سے یہ کیا ہے عورت فضولی ہے اس نے تو اس کو نکاح کا نہیں کہا لہذا بعد میں وہ آدمی اجازت دے بھی تو یہ نکاح منقض نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہوا دونوں طرف سے وہ عورت خود اصیل ہے اور آدمی کی طرف سے کیا ہے فضولی اور جب ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہو تو اس کو کسی طرف سے فضولی نہیں ہونا چاہیے حالانکہ یہ تو ایک طرف سے فضولی ہے لیکن اگر اسی عورت نے یوں کہا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اس آدمی سے اپنا نکاح کر دیا اور مجلس کے اندر ہی ایک آدمی کہتا ہے کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ میں نے اس آدمی کی طرف سے نکاح قبول کر لیا تو اب عورت ہوئی اصیل اور وہ آدمی کیا ہوا فضولی وہ آدمی کیا ہوا فضولی تو یہ دونوں الگ الگ افراد ہیں تو اس صورت میں یہ نکاح موقوف ہو کر مناقض ہو گیا اب وہ آدمی اجازت دے دے گا تو نافذ بھی ہو جائے گا یا می ام بی بی بن جائیں گے اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو نافذ نہیں ہوگا یہ معنی ہے وَكَدَلِكَ اِنْكَانَتِ الْمَرْأَتُ هِيَ الَّتِ قَالَ جَمِعَ ذَلِكَ اور اسی طرح ہوگا مسئلہ اگر وہ عورت ہے جس نے یہ سارا کچھ کہا ہے وَهَادَ عِنْدَ عِنْدَ عِنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی یہاں اوپر مطن میں آیا وَمَنْ قَالَ اَشْهِدُ اَنِّيْقَ تَزَوَّجْتُ فُلَانَتَ بھئی یاد رکھو یہ فلانتا یہ غیر منصرف ہے یہ غیر منصرف ہے عموماً طلبہ اس کو منصرف پڑھتے ہیں فلانتاً تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں بھئی آپ کی کتاب میں تنوین ہے کہ نہیں فلانتاً پر بعض کتابوں میں بقاعدہ تنوین لکھی گئی ہے تو یاد رکھو یہ رائج غلطی ہے بھئی یہ غیر منصرف ہے یہ منصرف نہیں تو جو ہے اور اس میں دو سبب ہیں غیر انصرف کے ایک تو یہ عالم کے درجے میں ہے یاد رکھو یہ فلان اور فلانا یہ کنایا ہوتا ہے عالم سے جب آپ کسی کے سامنے کسی کا نام نہیں ذکر کرنا چاہتے تو پھر فلان یا فلانا کا لفظ بولتے ہیں مثلاً آپ اپنے ساتھی سے زید کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ زید میرے پاس آیا تھا میں نے اس کا اکرام کیا اور پھر زید نے یوں کہا اور میں نے یوں کہا تو آپ زید کا ذکر کر رہے ہیں اتنے میں ایک تیسرا آدمی آپ کی مجلس میں آ گیا اب آپ اس کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں زید کی بات کر رہا تھا تو اب آپ زید کے بجائے فلان کہیں گے تو پھر فلان نے یوں کہا اور فلان نے یوں کہا اور میں نے یہ جواب دیا بات سمجھ میں آ گئی تو آپ دیکھو اب آپ وہ نام کے بجائے فلان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو فلان اور فلانا کے لفظ ہیں یہ کنایا ہوتے ہیں علم سے علم کی جگہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو جب یہ علم سے کنایا ہے تو یہ علم ہی کے درجے میں ہیں کس کے درجے میں علم چنانچہ اسی لئے ان پر الفلام بھی داخل نہیں کرتے فلان اور فلانہ پر الفلام بھی داخل نہیں کرتے تو یہ علم کے درجے میں ہے تم بات چل رہی تھی فلانہ تا کی میں نے بتایا ایک تو یہ اس میں علمیت ہے یہ علم کے درجے میں ہے اور دوسرا اس میں یہ تائے تانیس بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے تو دو سبب آگئے علمیت اور تانیس اس لئے یہ غیر منصرف ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور حوالہ بھی یاد رکھو بھئی حوالہ بھی یاد رکھو علامہ رزی علامہ رزی جنہوں نے کافیہ کی عظیم شرح لکھی ہے بھئی کافیہ کی دو شرحیں نہائیت عظیم ہیں ایک شرح جامی اور ایک علامہ رزی کی شرح ہے جو کافیہ کی بڑی گہری باتیں وہ ذکر فرماتے ہیں تو علامہ رزی ذکر فرماتے ہیں اس بات کو کہ یہ فلانہ تا غیر منصرف ہے اور وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کافیہ کی جو شرعہ ہے اس میں دوسری جلد میں صفحہ 110 پر دوسری جلد میں صفحہ 110 پر وہ یہ ذکر فرماتے ہیں اور آج کل تو مختلف مکتبوں کے چھاپے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے صفحے آگے پیچھے ہو جائیں کسی کو حوالہ نہ ملے تو یاد رکھیں کہ کافیہ کے اندر جہاں صاحب کافیہ معارفہ اور نکرہ کی بحث شروع کرتے ہیں وہاں وہ علم کی تعریف کرتے ہیں معارفہ کے اندر وہ کس کو ذکر کرتے ہیں علم کو علم کی تعریف کرتے ہیں تو اس مقام پر جو علامہ رضی نے شرع کی ہے علم کے بارے میں باتیں ذکر کی ہیں وہاں انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ فلانتا یہ غیر منصرف ہے اور نیز یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ چونکہ معارفہ ہے فلان اور فلانتا لہذا اس لئے ان پر الفلام بھی داخل نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو آپ نے اس پر تنمی نہیں پڑنی غیر منصرف پڑنا ہے بھئی اشہدو انی قد تزوجتو فلانتا بات سمجھ میں آگئی بھئی جی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰا کہتے ہیں یہ سارا جو ہم نے ذکر کیا یہ طرفین کے نزدیک ہے پہلی صورت میں جب اس آدمی دونوں طرف سے نکاح کا متولی ہوا تھا خود اصیل تھا اور عورت کی طرف سے فضولی تھا تو وہ نکاح باطل ہوگا اور دوسری صورت میں جب دو الگ الگ فضولی ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا یہ کس کے نزدیک ہے طرفین کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِذَا زَوَّجَتَ نَفْسَهَا غَائِبًا جب عورت نے نکاح کیا اپنی ذات کا غائبًا کسی غائب آدمی سے فَبَلَغَهُ تو اس آدمی کو یہ خبر پہنچی فَعَجَازَ تو اس آدمی نے اجازت دے دی جان آزا تو یہ نکاح جائز ہے عورت نے نکاح کیا خود کیا ہے کس کا نکاح کر رہی ہے عورت اپنا تو خود کیا ہوئی اصیل اور اس آدمی کی طرف سے کیا ہوئی فضولی تو امام ابو يوسف فرماتے ہیں نکاح منعقد ہو جائے گا اسی طرح اگر مرد تھا توجہ ہے مرد نے اگر نکاح کیا کس کا نکاح کیا اپنا تو خود کیا ہوا اصیل اور عورت کی طرف سے وہی مرد کیا ہے فضولی توجہ ہے بھئی طرفیں تو فرماتے ہیں ایک ہی شخص جب نکاح کا متولی ہو تو اس کو فضولی نہیں ہونا چاہیے کسی طرف سے بھی اگر وہ دونوں طرف سے فضولی ہوا تو بھی نکاح باطل اگر ایک طرف سے فضولی ہوا تو بھی نکاح باطل لیکن امام ابو يوسف رمالہ فرماتے ہیں اگر ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور وہی مرد نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہے اپنا نکاح کر رہا ہے عورت کے ساتھ تو خود ہوا اصیل عورت کے لیے کیا ہوا فضولی تو امام ابو يوسف فرماتے ہیں یہ نکاح منقض ہو جائے گا وہ عورت اجازت دے گی تو نکاح جائز ہو جائے گا اور اسی طرح اگر عورت نے ایک کسی آدمی سے نکاح کیا عورت اپنے لیے کیا ہوئی اصیل اور اس آدمی کے لیے کیا ہوئی فضولی اور وہ آدمی بعد میں اجازت دے دیتا ہے تو یہ نکاح منقض ہو جائے گا طرفین کے نزدیک منقض نہیں ہوگا اور امام ابو يوسف فرم اللہ کے نزدیک منقض ہو جائے گا تو یہ جو انہیں نے کہا نا وَقَالَ عَبُو يُوسف رحم اللہ اِذَا زَوَّجَتَ نَفْسَهَا غَائِبًا عورت نے اپنا نکاح کیا کسی غائب آدمی سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عورت کے مسئلے میں یہ بتلا رہے ہیں پیچھے چونکہ بات آخر میں عورت کی چل رہی تھی بات سمجھ میں آگئی عورت ہی اصیل بھی ہے اور فضولی بھی ہے تو اس کو ذکر کر دیا مرد میں بھی یہی حکم ہے مرد ہی اصیل بھی ہو اور فضولی بھی ہو تو پھر وہ نکاح کیا ہو جائے گا امام ابو يوسف فرم اللہ کے نزدیک منقض ہو جائے گا وَحَاسِلُ حَازَا اور اس اختلاف کا حاصل یہ ہے اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَسْلُحُ فُضُولِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ کہ ایک ہی آدمی طرفین کے نزدیک ایک ہی آدمی لَا يَسْلُحُ وہ صلاحیت نہیں رکھتا فضولیا کہ وہ فضولی بنے مِنَ الْجَانِبَيْنِ دونوں طرف سے ادھر دیکھئے میں نے کیا ذابطہ بتایا ایک ہی آدمی اگر نکاح کا متولی بنے گا تو وہ کسی ایک طرف سے بھی فضولی نہیں اگر وہ ایک طرف سے فضولی ہوا یا دونوں طرف سے فضولی ہوا تو یہ نکاح مناقض نہیں ہوگا وہ ہی بیان کر رہے ہیں وَحَاسِلُ حَاذَا اور اس اختلاف کا حاصل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَسْلُحُ فُضُولِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ اور اس اختلاف کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ فضولی بن جائے دونوں جانب سے اَوْ فُضُولِيًّا مِن جَانِبٍ وَحَاسِلًا مِن جَانِبٍ یہ ایک جانب سے تو وہ فضولی بن رہا ہو اور ایک جانب سے وہ اصیل بن رہا ہو یہ وہ صلاحیت نہیں رکھتا عِندَهُمَا طَرَفَيْن رَحِمْهُمَ اللَّهِ کے نزدیک خِلَافَ اللَّهُ بَخِلَافِ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ان کے نزدیک ایک ہی آدمی دونوں جانب سے فضولی بن سکتا ہے ایک جانب سے اصیل اور دوسری جانب سے فضولی ایک ہی آدمی بن سکتا ہے آگے دیکھئے وَلَوْ جَرَ الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّنِ اور اگر یہ عقد جاری ہوا دو فضولیوں کے درمیان جی اگر دو فضولیوں میں ہو پھر عقد ہو گا یا نہیں پھر تو عقد ہو جائے گا ابھی تو بتایا ایک ہی آدمی اگر نکاح کا متولی ہو پھر اس کو کسی طرف سے فضولی نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر دونوں فضولی الگ الگ ہیں پھر تو ایک آدمی نکاح کا متولی نہ ہوا پھر تو نکاح مناقض ہو جائے گا البتہ اجازت لینا پڑے گی تو یہ معنی ہے وَلَوْ جَرَ الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّنِ اور اگر یہ عقد جاری ہوا دو فضولیوں کے درمیان او بین الفضولی والاسیلی ایک فضولی اور ایک اسیل مثلا آدمی نے کہا تھا میں نے اپنا نکاح کر دیا تو یہ ہے اسیل اور اسی مجلس میں ایک آدمی کہتا ہے میں نے اس عورت کی طرف سے قبول کر لیا تو یہ کیا ہوا فضولی ایک اسیل ہے اور ایک فضولی ہے پھر تو الگ الگ ہیں دونوں پھر تو نکاح منقض ہو جائے گا البتہ اجازت پر موقوف رہے گا یہ معنی ہے پھر دیکھئے عبارت کہتے ہیں وَلَوْ جَرَ الْعَقْدُ بَيْنَ الْفُضُولِيَّنِ اور اگر عقد جاری ہوا دو فضولیوں کے درمیان او بین الفضولی والاسیلی ایک فضولی ہے اور ایک اسیل ہے ان کے درمیان یہ عقد جاری ہوا جاز بالاجمع تو یہ بالاتفاق جائز ہے بالاجمع کا کیا معنی ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق مراد ہے بالاجمع بالاتفاق تو یہ بالاتفاق ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک جائز ہے ہوا یقول امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اب ان کی دلیل آگئی اگر یہ معمور ہوتا دونوں جانب سے تو نکاح نافذ ہو جاتا ادھر دیکھئے امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک شخص جب دونوں طرف سے وکیل بن جائے ایک ہی آدمی تو وہ دونوں طرف سے نکاح کا متولی ہوا اب وہ دو گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے فلانی کا فلان سے نکاح کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو جیسے ایک آدمی جب دونوں طرف سے وکیل ہوتا ہے وہ جب ایک جملہ بولتا ہے کہ میں نے فلان کا فلانی سے نکاح کر دیا تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی ہو کر یہ جملہ کہے گا تو نکاح اسی طرح موقوف رہے گا جیسے فضولی کا نکاح منعقد ہو کر کیا ہوتا ہے موقوف رہتا ہے تو یہ نکاح بھی منعقد ہو کر موقوف رہے گا کیا بات ہوئی امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ اس فضولی کو قیاس کرتے ہیں وکیل پر ایک ہی شخص مثلا دونوں طرف سے وکیل بن گیا نکاح کا لڑکی والوں نے بھی زید کو اپنا وکیل بنایا لڑکے والوں نے بھی زید کو اپنا وکیل بنایا تو یہ دیکھو دونوں جانب سے وکیل ہوا دونوں جانب سے معمور ہوا امر کا کیا معنی حکم معمور جس کو حکم دیا گیا یعنی جس کو وکیل بنایا گیا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی شخص دونوں طرف سے وکیل ہو کر نکاح کا متولی ہو سکتا ہے اور یہ نکاح کرواتا ہے تو جب گواہوں کے سامنے یہ والا وکیل صرف اتنا کہہ دے میں نے فلانی کا فلان سے نکاح کر دیا تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو دونوں طرف سے ایک ہی آدمی جب معمور ہو یعنی وکیل ہو تو اس کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر دونوں طرف سے ایک ہی آدمی فضولی بنے گا تو نکاح پھر بھی ہونا چاہیے البتہ اجازت پر موقوف رہے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص جو نکاح کروانے والا ہے یہ اگر معمور ہو دونوں جانب سے یعنی دونوں طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے لڑکی والوں نے بھی اس کو حکم دیا ہمارے لڑکی کا نکاح کروا دو اور لڑکے والوں نے بھی حکم دیا کہ اس لڑکی سے اس لڑکے کا نکاح کروا دو تو یہ وکیل جو ہے اگر یہ نکاح کروانے والا دونوں جانب سے معمور ہوا یعنی وکیل ہوا تو اس کے کہنے سے جیسے نکاح نافذ ہو جاتا ہے تو اگر یہ دونوں طرف سے فضولی ہے تو یہ توقف ہو تو اس کا نکاح موقوف ہونا چاہیے ایک شخص دونوں جانب سے نکاح کا متولی ہو سکتا ہے اگر دونوں طرف سے وکیل ہے تو نکاح نافذ ہو جائے گا اور اگر دونوں طرف سے فضولی ہے تو نکاح موقوف رہے گا نکاح ہونا چاہیے توجہ ہے معلوم ہوئے وہ اس فضولی کو کس پر قیاس کرتے ہیں وکیل پر جیسے وکیل دونوں جانب سے ایک ہی شخص متولی ہو سکتا ہے اسی طرح فضولی بھی ایک ہی شخص دونوں جانب سے ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَصَارَكَ الْخُلْعِ وَالْطَلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے خلا ہے اور طلاق ہے اور اعتاق ہے عَلَى مَال بھئی ان کو سمجھ لیں خلا خلعن خلا اس کو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ خاون سے اپنی جان چھڑاتی ہے مال دے کر کوئی عورت ہے اپنے خاون سے تنگ ہے وہ اسے جان چھڑانا چاہتی ہے تو عورت اس کو کہتی ہے کہ مجھ سے خلا کر لو میں تمہیں پانچ لاکھ روپے دے دیتی ہوں تو اس کو خلا کہتے ہیں یعنی عورت کا پیسے دے کر خاون سے اپنے آپ کو چھڑوانا اور یاد رکھو اس میں طلاق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بس عورت کہے گی میں خلا کرتی ہوں یا خاون کہہ دیتا ہے میں کیا کرتا ہوں خلا کرتا ہوں تو اس کے اندر ہمیشہ عورت پر مال آتا ہے اور اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہوتا ہاں البتہ ہوتا یہ طلاق کے حکم میں ہے جب جدائی آ جائے گی عورت نے کہا اور مرد نے قبول کر لیا عورت نے کیا کہا کہ مجھ سے دس لاکھ روپے لے لو اور مجھ سے خلا کر لو خاون نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی خاون نے قبول کہا ساتھ ہی مرد اور عورت میں جدائی آ گئی اب اس عورت کے ذمہ وہ پیسے آ گئے وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے توجہ ہے تو اس کے اندر دیکھو طلاق کا لفظ بولا تو نہیں گیا البتہ حکم طلاق والا ہی ہے یہ ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے توجہ ہے لیکن اگر اس کے بجائے طلاق کا لفظ باقاعدہ عورت ذکر کرتی ہے یا مرد ذکر کرتا ہے عورت کہتی ہے کہ مجھ سے پانچ لاکھ لے لو اور مجھے طلاق دے دو طلاق دے دو تو اس کو طلاق علا عوض کہتے ہیں عوض لے کر طلاق دی تو یہ بھی طلاق بائن کے حکم میں ہے میاں بیوی میں جدائی آ جائے گی تو خلا میں بھی خاند اور بیوی میں جدائی اور بیوی پر مال آئے گا لیکن اس میں طلاق کا لفظ نہیں ہوگا اور طلاق علا مال اس کے اندر بھی مال لے کر طلاق دیتا ہے خاند بات سمجھ میں آ گئے اور ایک ہے اعتاق علا مال کہ آقا اپنے غلام کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دس لاکھ روپے کے بدلے آزاد کیا غلام کہتا ہے مجھے قبول ہے جیسے کہ غلام نے قبول کہا ساتھ ہی وہ آزاد ہو گیا لیکن اب اس کو وہ دس لاکھ روپے لاکر آقا کو دینے پڑیں گے تو یہ دیکھو اعتاق علا مال ہے اعتاق علا عوض ہے آزاد کیا ہے عوض اور مال لے کر توجہ ہے تو خلا میں بھی عورت کیا دیتی ہے مال البتہ خلا کے اندر طلاق کا لفظ ذکر نہیں ہوتا حکم طلاق والا ہی ہے لیکن طلاق کا لفظ ذکر نہیں اور طلاق علا عوض کے اندر طلاق کا لفظ بھی ذکر ہوگا اور اس میں خاون پیسے بھی لیتا ہے اور جبکہ اعتاق علا مال میں آقا اپنے غلام کو مال کے بدلے آزاد کرتا ہے توجہ ہے بات چل رہی تھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی مسئلہ یہ ذکر ہوا تھا کہ طرفین کے نزدیک ایک ہی شخص جب نکاح کا متولی ہو تو اس کو کسی طرف سے بھی فضولی نہیں ہونا چاہیے نہ ایک جانب سے اور نہ دونوں جانب سے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب ایک شخص نکاح کا وکیل ہو کر متولی ہو سکتا ہے ایک شخص دونوں طرف کا تو فضولی ہو کر بھی وہ دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے چنانچہ وہ جو مسئلہ پیچھے ذکر ہوا تھا ایک آدمی نے مجلس کے اندر کہا تم لوگ گواہ رہو میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا تم لوگ گواہ رہو میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا اب دیکھو مجلس میں کوئی اور قبول کرنے والا نہیں ہے پہلی صورت دوسری صورت میں تو ایک اور آدمی نے کہا تھا میں نے قبول کر لیا وہ صورت نہیں پہلی صورت جب یہی آدمی اس آدمی نے کیا کہا میں نے فلانی عورت سے اپنا نکاح کر دیا تو یہ اپنا نکاح کروا رہا ہے اپنے لیے ہے یہ اصیل اور عورت کے لیے کیا ہے فضولی تو طرفین کیا فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد نہیں بعد میں وہ عورت اجازت دے بھی دے پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا اور وہ عورت اجازت دے گی تو نافذ بھی ہو جائے گا یہ میاں بیوی بن گئے بھئی تو کہتے ہیں دیکھو اس مجلس میں اس مجلس میں صرف وہ ایک ہی قول کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا امام ابو یوسف فرماتے ہیں صرف مرد کے یہ کہنے سے نکاح ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے لئے اصیل ہے اور عورت کے لئے فضولی ہے توجہ ہے پھر سنو پھر سنو توجہ سے سنو گہری بات آگے کر رہا ہوں ایک ہی شخص کے کلام سے نکاح منعقد ہو رہا ہے دو فضولی الگ الگ نہیں ہیں ایک ہی شخص اپنا نکاح کر رہا ہے عورت سے صرف اس نے کیا کہا میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا فرماتے ہیں عورت اجازت بعد میں دے دے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا وہ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے خاوند کسی مجلس میں کہہ دے میں نے اپنی بیوی سے دس لاکھ پر خولہ کر لیا اب حالانکہ خولہ تو میہ بیوی کے اندر عقد ہے خاوند کی طرف سے جدائی آتی ہے تو عورت کی طرف سے مال آتا ہے تو خاوند ایک مجلس میں توجہ سے سنو خاوند ایک مجلس میں صرف اتنا کہا میں نے اپنی بیوی سے اتنے لاکھ میں خولہ کر لیا اور پھر اس مجلس میں تو وہ عورت ہے ہی نہیں بعد میں اس عورت کو یہ خبر پہنچی اس نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا ساتھ ہی خولہ ہو گیا حالانکہ وہ عورت الگ مجلس میں ہے اور اس مجلس میں صرف اس آدمی نے کہا تھا کہ میں نے اس عورت سے کیا کر لیا خولہ کر لیا تو کہتے ہیں جیسے دیکھو اس مجلس کے اندر صرف ایک آدمی کے قول پر عقد ہو رہا ہے بعد میں جب وہ عورت اجازت دے گی تو یہ عقد کیا ہو جائے گا مناقض ہو جائے گا یہ خولہ والا عقد توجہ ہے یہ عقد مناقض ہو جائے گا حالانکہ مجلس میں وہ عورت قبول نہیں کر رہی بعد میں قبول کر رہی ہے اسی طرح یہ جو آدمی نے جس عورت سے نکاح کیا تھا ابھی یہ جو مطلع میں پہلا مسئلہ آیا تھا کہ آدمی نے کیا کہا میں نے اس عورت سے نکاح کر لیا خود اصیل ہے اور عورت کی طرف سے یہ خود ہی کیا ہے فضولی ہے تو لہذا یہاں بھی ایک ہی آدمی کے کلام سے نکاح ہونا چاہیے وہ عورت بعد میں اجازت دے گی تو نکاح ہونا چاہیے نہیں توجہ خولہ والے مسئلے میں کیا کہا خواہن نے ایک مجلس میں میں نے اپنی بیوی سے دس لاکھ میں کیا کر لیا خولہ کر لیا یہاں کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں دیکھو خود خولہ کون کر رہا ہے خواہن اور عورت کی طرف سے کیا ہے فضولی بن رہا ہے اور عورت پھر کسی اور مجلس میں بعد میں اجازت دیتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں اے طرفین آپ فرماتے ہیں کہ خولہ ہو جائے گا تو جیسے یہاں پر وہ عورت بعد میں اجازت دے گی تو خولہ ہو جاتا ہے تو یہ وہاں پر بھی اگر وہ ایک ہی شخص اصیل بھی ہے اور فضولی بھی ہے اس نے جب نکاح کیا ہے عورت بعد میں بھی اجازت دے تو وہ کیا ہونا چاہیے منقض ہونا چاہیے دوسری مثال دیتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ طلاق علی مال کی ایک خواہن جو ہے کسی مجلس میں کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو دس لاکھ روپے کے عوض طلاق دے دی آپ دیکھو یہ طلاق علی عوض یہ تو ایک عقد ہو رہا ہے خواہن میں اور بیوی میں لیکن اس مجلس میں صرف خواہن موجود ہے اور خواہن اپنی طرف سے طلاق دے رہا ہے کتنے کے بدلے دس لاکھ کے بدلے تو خواہن اپنی طرف سے یاقد کر رہا ہے یہ ہوا اسیل اور عورت کی طرف سے کیا ہوا فضولی ہوا کیونکہ عورت تو یہاں موجود نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بعد میں وہ عورت کو خبر ملی اس نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا ساتھ ہی دونوں میں طلاق ہو گئی اب اس عورت کو وہ پیسے دینے پڑیں گے تو دیکھو یہاں پر بھی کوئی قبول کرنے والا نہیں پھر بھی آپ کیا فرماتے ہیں اے طرفین کہ یہ طلاق علا عوض ایک ہی آدمی کے قول سے کیا ہو رہا ہے یاقد منعقد ہو رہا ہے یہ تیسی صورت ہے اعتاق علا مال آقا ایک مجلس میں بیٹھا ہے اس نے کہا میں نے اپنے غلام کو دس لاکھ کے بدلے آزاد کر دیا غلام یہاں موجود نہیں ہے تو آقا اپنے لیے کیا ہوا آقا یہ کس سے عقد کر رہا ہے غلام سے تو آقا کیا ہوا اسیل اور غلام کی طرف سے کیا ہوا فضولی ہوا اور غلام کو بعد میں غلام تو یہاں تھا نہیں وہ کسی اور مجلس میں تھا بعد میں کسی وقت اس کو اطلاع ملی اس نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی اس نے قبول ہے کہا ساتھ ہی وہ آزاد ہو گیا البتہ اب اس کو وہ پیسے دینے پڑیں گے تو دیکھو یہاں پر بھی ایک ہی آدمی اسیل بھی بن رہا ہے اور فضولی بھی تینوں مسئلوں میں خلا والے مسئلے میں بھی اور طلاق علی عوض والے مسئلے میں بھی اور اعتاق علی مال والے مسئلے میں بھی تو لہذا جب ان تین مسئلوں کے اندر صرف ایک شخص کے کہنے پر آقد ہو رہا ہے تو لہذا نکاح والے مسئلے میں بھی آقد ہونا چاہیے یہ کس کی دلیل ہے امام بویستو ایک ہی شخص دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے چاہے وہ فضولی ہی کیوں نہ ہو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَصَارَكَ الْخُلْعِ وَالْطَلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ خُلَا ہے وَالْطَلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ اور طلاق اور آزاد کرنا مال کے بدلے میں یہ عَلَى مَال کا تعلق طلاق اور اعتاق سے ہے خُلَا میں تو ہوتا ہی مال ہے بات سمجھ میں آگئی تو طلاق عَلَى مَال یا اعتاق عَلَى مَال تو تینوں اسی طرح ہے وَلَهُمَا اب طرحین کی دلیل آگئی وَلَهُمَا طرحین کی دلیل یہ ہے طرحین فرماتے ہیں کونسی صورت ہے ایک ہی شخص اپنا نکاح کر رہا ہے کسی عورت سے تو اپنے لیے یہ ہوا اصیل اور عورت کی طرف سے کیا ہوا فضولی اور یہ گواہوں کے سامنے کہتا ہے میں نے فلانی سے اپنا نکاح کر دیا تو طرحین نے کیا فرمایا تھا یہ نکاح باطل ہے بعد میں وہ عورت اجازت دے گی بھی تو بھی منعقد نہیں ہوگا تو طرحین فرماتے ہیں دیکھو یہاں اس مجلس میں ایک آدمی نے کلام کیا ہے اور ایک آدمی جو کلام کرے اس کو ایجاب کہتے ہیں اور ایجاب کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے قبول چاہیے تو اس مجلس میں کوئی اور قبول کرنے والا ہی نہیں ہے اور قبول تو مجلس کے اندر ہی ہو سکتا ہے بعد میں قبول نہیں تو لہذا یہ جو آدمی کا کلام ہے یہ عقد کا ایک جز ہے پورا عقد نہیں اور ایک جز کی وجہ سے عقد منعقد نہیں ہوتا بلکہ عقد کے لئے دوسرا جز یعنی قبول بھی چاہیے اور اس مجلس میں تو قبول نہیں بعد میں وہ عورت قبول کرے بھی وہ تو مجلس ہی الگ ہے تو اس قبول کا کوئی اعتبار نہیں تو اس آدمی کا کلام کیا تھا یہ پورا عقد تھا یہ عقد کا ایک جز تھا یہ عقد کا ایک جز تھا اور ایک جز کی وجہ سے عقد منعقد نہیں ہوتا بعد سمجھ میں آگئے وہ کہتے ہیں دیکھو طرفین کی دلیل چر رہی ہے طرفین فرماتے ہیں اگر اسی مجلس میں وہ عورت موجود ہوتی فرض کرو اس وقت یہ آدمی یوں کہتا تم لوگ گواہ رہو میں نے اس عورت سے اپنا نکاح کر لیا تم بتائیے صرف یہ کہنے سے نکاح ہو جانا تھا یا عورت کی طرف سے قبول بھی ضروری تھا عورت اسی مجلس میں موجود ہے اس کی طرف سے قبول بھی ضروری ہے تو عورت کی موجودگی کے اندر جب یہ عقد کا صرف ایک جز ہے تو عورت کی غیر موجودگی میں بھی یہ کیا ہوگا عقد کا ایک جز ہی رہے گا لہذا اس سے عقد پورا نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَّهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انَّ الْمَوْجُودَ شَطُرُ الْعَقْدِ کہ وہ جو موجود ہے یعنی یہ جو اس آدمی کا کلام ہے شَطُرُ الْعَقْدِ یہ عقد نکاح کا ایک جز ہے لِأَنَّهُ شَطُرٌ حَالَتَ الْحَزَرَتِ حضرت کا معنی موجودگی یہ مثلا جو دوسری عورت ہے مثلا لِأَنَّهُ شَطُرٌ حَالَتَ الْحَزَرَتِ اس لیے کیونکہ یہ اس عورت کی موجودگی کی حالت میں ایک جز ہے یہ وَلَا قَلَام تو فَقَزَا عِنْدَ الْغَيْبَتِ تو اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی یہ کیا ہوگا عقد کا ایک جز ہی ہوگا وَشَطُرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ اور عقد کا جز جو ہوتا ہے وہ مجلس کے ما بعد پر موقوف نہیں ہوتا اسی مجلس میں قبول چاہیے مجلس کے بعد قبول پر موقوف نہیں بعد میں قبول نہیں آسکتا بھئی جس مجلس میں ایجاب کیا جائے اسی مجلس میں قبول ضروری ہے مجلس کے بعد قبول آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں یہی بیان کر رہے ہیں وَشَطُرُ الْعَقْدِ اور عقد کا ایک جز جو ہوتا ہے لَا يَتَوَقَّفُ وَوْمَوْقُوفْ نَحِنِ ہوتا عَلَا مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ مجلس کے پیچھے یعنی مجلس کے بعد پر وہ موقوف نہیں مجلس ختم تو وہ ایجاب بھی ختم بعد میں قبول کیا بھی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں كَمَا فِي الْبَعِ جیسے کس کے اندر ہوتا ہے بیع کے اندر ہوتا ہے آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں آپ ایجاب کرتے ہیں کہ یہ کتاب آپ سے میں نے سو روپے میں خرید لی تو وہ اسی مجلس میں قبول کر سکتا ہے مجلس کے بعد وہ قبول کرے بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اسی مجلس میں وہ قبول کرے گا تو بیع ہو جائے گی اسی مجلس میں قبول نہیں کرے گا بعد میں قبول کرے بھی تو بیع منعقید نہیں بات سمجھ میں آگئے كَمَا فِي الْبَعِ جیسے کہ بیع میں ہے اور باقی عقدوں میں ہے بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ امام یوسف رحم اللہ نے یہ جو فضولی جو دونوں طرف کا متولی ہے ایک طرف سے اصیل ہے اور دوسری طرف سے فضولی ہے تو یہ جو شخص جو دونوں طرف سے نکاح کا متولی ہے البتہ ایک طرف سے فضولی ہے اس کو قیاس کیا تھا اس وکیل پر جو دونوں طرف سے نکاح کا متولی تھا توجہ ہے تو فرماتے تھے کہ جیسے وہ وکیل کے صرف کلام کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے وہاں کسی قبول کی ضرورت وہ وکیل ہے نا لڑکی والوں نے بھی زہد کو وکیل بنایا لڑکے والوں نے بھی زہد کو وکیل بنایا اب زہد دو گواہوں کے سامنے کہتے ہیں میں نے فلانی کا فلان سے نکاح کر دیا بس نکاح منعقد ہو گیا یہاں کسی قبول وغیرہ کی ضرورت نہیں تو امام یوسف فرماتے ہیں جیسے وہ ایک شخص جو دونوں طرف سے وکیل ہے اور نکاح کا متولی ہے تو جیسے صرف اس کے کلام سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے تو اسی طرح جب ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہے اور ایک طرف سے یا دونوں طرف سے وہ فضولی ہے تو اس کے کلام سے بھی نکاح منعقد ہونا چاہیے البتہ موقوف ہونا چاہیے تو اب طرفین کی طرف سے جواب دے رہے ہیں امام یوسف رحمہ اللہ کو کہ آپ اس فضولی کے کلام کو جو دونوں طرف سے وکیل ہے اس کے کلام پر قیاس نہیں کر سکتے آپ اس فضولی کے کلام کو وہ جو وکیل ہے دونوں طرف سے اس کے کلام پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ وہ تو دونوں طرف سے وکیل ہے تو اس کا کلام دو کلاموں کے درجے میں ہے وہ اجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے جبکہ فضولی تو ایسا اس کو تو کسی نے مقرر نہیں کیا اس کا کلام دو کلاموں کے درجے میں نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بخلاف المعمور من الجانبین بخلاف اس شخص کے جو اس کو حکم دیا گیا ہے دونوں جانب سے یعنی دونوں طرف سے جو وکیل ہے لئنہو ینتقلو کلاموہو الالعاقیدینی اس لئے کیونکہ وہ جو وکیل ہے اس کا کلام منتقل ہو جاتا ہے عقد کرنے والوں کی طرف یعنی وہ معاقل کی طرف منتقل ہو گیا گویا اس وکیل کا کلام دو کلاموں کے درجے میں ہو گیا وما جرابین الفضولیین عقد تامن اور اسی طرح وہ جو دو فضولیوں کے درمیان جاری ہوا ہے عقد تامن وہ عقد تام ہے دوسری صورت آگئی اگر عقد کرنے والے ایک ہی فضولی نہیں ہیں بلکہ دو الگ الگ فضولی ہیں توجہ ہے تو ایجاب بھی پایا گیا اور قبول بھی پایا گیا تو یہاں صرف عقد کا ایک جز نہیں ہے دونوں جز موجود ہیں اس کے یہ عقد مناقض ہو جائے گا لیکن اگر ایک ہی شخص نکاح کا متولی ہے اور ایک طرف سے کیا ہے فضولی تو اس کا کلام دو کلاموں کے درجے میں نہیں اس سے نکاح مناقض نہیں ہوگا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں وما جرابین الفضولیین عقد تامن بھئی بات یہ چل رہی تھی طرفین فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنا نکاح کسی عورت سے کر رہا ہے اور عورت مجلس میں نہیں ہے یا عورت نکاح کر رہی ہے اور جس سے نکاح کر رہی ہے وہ اس مجلس میں نہیں تو گویا ایک ہی شخص نکاح کی دونوں جانب کا متولی ہوا اپنے لئے اصیل ہوا اور دوسرے کے لئے فضولی تو اس کا کلام دو کلاموں کے درجے میں نہیں یہ تو عقد کا ایک جو صرف ایجاب پایا گیا قبول ہے نہیں لہذا یہ عقد باطل ہو گیا لیکن اگر دو فضولی موجود ہیں تو پھر تو ایجاب بھی پایا گیا اور قبول بھی پایا گیا تو وہ عقد تام ہے وہ منعقد ہو جائے گا یہ معنی ہے وما جرہ بین الفضولی یعنی عقد تام اور وہ جو دو فضولیوں کے درمیان جاری ہو وہ تو عقد تام ہے یعنی پورا عقد ہے کیونکہ اس میں ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے وَقَدَلْخُلْعُوا وَأُخْتَاهُوا اور اسی طرح خُلَا وَأُخْتَاهُوا اور اس کی جو دو بہنیں ہیں یعنی وہ جو تین مسئلے ذکر کیے تھے امام یوسف رمالہ نے تو کہتے ہیں وَقَدَلْخُلْعُوا وَأُخْتَاهُوا اور اسی طرح خُلَا ہے وَأُخْتَاهُوا اور اس کی جو دو بہنیں ہیں وہ جو امام یوسف رمالہ نے تین صورتیں ذکر فرمائی تھی امام یوسف رمالہ نے فضولی کے اس نکاح کو کس پر قیاس کیا تھا خُلَا پر اور طلاق على مال پر اور اعتاق على مال پر تو تین چیزوں پر قیاس کیا تھا وہاں پر خواند صرف کسی مجلس میں کہہ دے میں نے اس عورت سے دس لاکھ میں خُلَا کر لیا اور وہاں کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کسی اور مجلس میں وہ عورت قبول کرے گی تو یہ خُلَا ہو گیا حالانکہ کوئی قبول کرنے والا نہیں یا اسی طرح خواند کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو دس لاکھ کے عوض طلاق دے دی اب یہاں کوئی قبول کرنے والا نہیں یا عورت کسی اور مجلس میں قبول کرے گی تو یہ طلاق ہو جائے گی توجہ ہے یا آقا کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام کو دس لاکھ عوض آزاد کر دیا اور وہ غلام کسی اور مجلس میں بعد میں جا کر کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے تو دیکھو یہاں ایک ہی آدمی کے کلام پر عقد پورا ہو رہا ہے یہاں کوئی قبول کرنے والا نہیں توجہ ہے تو اس کا بھی جواب دیں گے طرفین کی طرف سے کہ بھئی یہ جو کلام ہے نا یہ جو خلا ہے اور یہ جو طلاق علام مال ہے اور یہ جو اعتاق علام مال ہے یہ دراصل تعلیق ہیں کیا ہیں تعلیق ہے اور تعلیق جو ہے وہ تعلیق کرنے والے سے پوری ہو جاتی ہے اس میں کسی قبول کی ضرورت نہیں تعلیق آپ جانتے ہو ایک چیز کو کسی دوسری چیز پر معلق کرنا مثلا کوئی خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس فلاں گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے تو دیکھو تلاق کو معلق کر دیا اس گھر کے اندر جانے پر عورت جیسے ہی اس گھر میں جائے گی فوراں اس کو تلاق ہو جائے گی تو اس کو کیا کہتے ہیں تعلیق بھئی علق یعلقو تعلیقا بھئی کسی شرط کے ساتھ کسی حکم کو معلق کرنا تو اس طرفین جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو خلا ہے یہ تلاق اور اعتاق علام مال جو ہیں یہ دراصل تعلیق ہیں بھئی یہ کیا ہیں تعلیق اور تعلیق میں کسی قبول کی ضرورت نہیں ہوتی تعلیق میں کسی قبول کی ضرورت نہیں بھئی خامن نے کہا اپنی بیوی سے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے مجھے بتائیے کیا عورت کا اس کو قبول کرنا ضروری ہے نہیں عورت قبول کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تعلیق ہے اس میں قبول کی ضرورت ہی نہیں یہ صرف ایک آدمی کے کہنے سے یہ بات پوری ہو گئی اب عورت اس گھر میں جائے گی تو تعلیق میں دوسرے کے قبول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح یہ جو خلا اور تلاق اور اعتاق علامال ہیں یہ بھی تعلیق ہیں تو آپ اس فضولی کے نکاح کو ان پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ فضولی کا جو نکاح تھا وہ تعلیق نہیں تھی وہ معلق نہیں کر رہا تھا نکاح کو کسی چیز کے ساتھ وہ تو نکاح بقیدہ کر رہا تھا اور یہ جو خلا اور اعتاق اور تلاق علامال ہیں یہ کیا ہیں تعلیق کس طرح تعلیق ہیں گویا خاون نے یوں کہا اگر عورت مجھے دس لاکھ روپے دینا منظور کرتی ہے تو میں نے اس سے خلا کر لیا یہ تو خاون نے تعلیق کر دی تعلیق کر دی اور تعلیق مجلس پر نہیں ہوتی بھئی مجلس پر بند نہیں ہوتی تو وہ جب بھی عورت اس کو قبول کر لے گی تو یہ خلا ہو جائے گا یا تلاق علا عوض بکے اگر وہ عورت مجھے دس لاکھ روپے دینا منظور کرتی ہے تو میری طرف سے اس کو تلاق ہے یہ تعلیق ہو گئی تعلیق مجلس پر بند نہیں رہتی دیکھو خاون نے ایک مجلس میں کہا اپنی بیوی سے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تلاق ہے تو مجھے بتائیے کیا یہ تعلیق صرف اسی مجلس تک رہے گی یہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ تعلیق ہمیشہ کے لیے ہے ساری زندگی جب بھی یہ عورت اس گھر میں جائے گی تو اس کو تلاق ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی جو آدمی نے کہا نا توجہ سے سمجھو آدمی نے جب کہا خلا کیا کیا کہا تھا کہ میں اپنی بیوی سے دس لاکھ روپے پر خلا کرتا ہوں تو طرفین فرماتے ہیں یہ دراصل تعلیق کر رہا ہے اور تعلیق صرف تعلیق کرنے والے پر بات پوری ہو جاتی ہے اس میں دوسرے کے قبول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اس نے تعلیق کر دی کہ عورت اگر مجھے دس لاکھ دینا منظور کرتی ہے تو میں اس سے کیا کرتا ہوں خلا کرتا ہوں تو یہ اس نے تعلیق کر دی جیسے اس نے تعلیق کی تھی کہ اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے تلاق ہے وہ جب بھی اس گھر میں جائے گی اس کو تلاق ہو جائے گی یہاں پر بھی اس نے تعلیق کر دی ہے تو جب بھی وہ قبول کرے گی خلا ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہ تعلیق ہے چنانچہ اسی لیے اس سے خاند رجوع نہیں کر سکتا خاند اسے رجوع ایک ہوتا ہے ایجاب اور قبول ایجاب میں رجوع کیا جا سکتا ہے جب تک قبول نہ آیا ہو مثلا میں نے آپ سے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں بیچ دی آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں اسی مجلس میں لیکن آپ کے قبول کرنے سے پہلے پہلے میں نے کہا نہیں نہیں بھئی میں نہیں بیچنا چاہتا تو بس ایجاب ختم ہو گیا اب آپ قبول کر ہی نہیں سکتے تو ایجاب کے اندر قبول سے پہلے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے لیکن تعلیق ایک دفعہ زبان سے نکل گئی وہاں رجوع نہیں ہو سکتا خاند نے اپنی بی بی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اب اس سے خاند رجوع نہیں کر سکتا اب یہ ساری عمر یہ طلاق معلق ہے خاند اب رجوع نہیں کر سکتا جب عورت اس گھر میں جائے گی طلاق ہو جائے گی توجہ ہے معلوم ہوا ایجاب میں رجوع کیا جا سکتا ہے قبول سے پہلے پہلے جا سکتا چنانچہ امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے تھے انہوں نے اس فضولی کے نکاح کو کس پر قیاس کیا تھا خلا اور طلاق علا عوض اور اعتاق علا عوض پر تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو خلا اور طلاق علا عوض اور اعتاق علا عوض یہ صرف جب یہ جو خاند نے جملہ کہا کہ میں اپنی بیوی سے دس لاک پر خلا کرتا ہوں بیوی نے اور مجلس میں قبول کر لیا تو وہ ہو جائے گا یہ خاند نے کہا میں دس لاک کے عوض اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں عورت نے بعد میں کسی مجلس میں قبول کر ریا تو طلاق ہو جائے گی یا آقا نے کہا میں نے اپنے غلام کو دس لاک روپے کے عوض آزاد کر دیا غلام نے کسی اور مجلس میں قبول کر لیا تو ان تمام صورتوں میں یاد رکھو طرفین فرماتے ہیں یہ تعلیق ہے یہ ایجاب ہے ہی نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ خاند یا آقا اب اس کلام سے رجوع نہیں کر سکتا خاند نے کہا اگر وہ دس لاک منظور کر دی ہے تو میں خلا کرتا ہوں بعد میں کہتا ہے نہیں 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 میں نہیں کرتا نہیں بھئی اب آپ رجوع نہیں کر سکتے رجوع نہ کرنا بتلا رہا ہے کہ یہ ایجاب نہیں تھا بلکہ کیا تھا تعلیق تھی آقا نے کہا میں اپنی غلام کو دس لاک روپے کے عوض آزاد کرتا ہوں بعد میں کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں آزاد کرتا نہیں بھئی آپ رجوع نہیں کر سکتے تعلیق ہو چکی اب غلام جب بھی اس کو قبول کرے گا تو غلام آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو امام یوسف رحم اللہ کیا فرما رہے تھے کہ فضولی کے صرف کلام سے نکاح منعقد ہونا چاہیے جیسے خلا اور طلاق اور اعتاق علا عوض کے اندر ایک ہی آدمی کے کلام سے وہ عقد کیا ہو رہا تھا منعقد ہو رہا تھا تو اس کا جواب دے دیا کہ آپ اس فضولی کے نکاح کو ان پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ فضولی کا جو کلام ہے وہ صرف ایجاب ہے اور جبکہ یہ خلا اور طلاق اور اعتاق علا مال یہ تعلیق ہیں اور فرق یہ ہے کہ ایجاب سے رجوع ہو سکتا ہے لیکن تعلیق سے رجوع نہیں ہو سکتا تو یہاں یہ رجوع نہیں کر سکتے لہذا یہ تعلیق ہے تو آپ اس فضولی کے نکاح کو تعلیق پر قیاس نہیں کر سکتے تعلیق اور چیز ہے ایجاب اور چیز ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدَلْ خُلْعُ وَأُخْتَاهُ اور اسی طرح خلا اور اس کی جو دو بہنیں ہیں وہ بھی کیا ہے پورا عقد ہے کیونکہ وہ تعلیق ہے لِأَنَّهُ تَصَرْرُفُ يَمِينٍ مِّن جَانِبِهِ اس لیے کیونکہ یہ جو تینوں ہیں ان میں سے ہر ایک تصرف یمین ہے مِّن جانِبِهِ اس مرد کی طرف سے میں نے کیا کہا یہ تینوں کیا ہیں تعلیق اور صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں یہ تصرفِ يمین ہے يمین کہتے ہیں قسم کو يمین کس کو کہتے ہیں قسم یاد رکھو فقہ کے اندر تعلیق کو بھی يمین کہتے ہیں تعلیق کو بھی تعلیق کیا ہے خامد نے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے توجہ ہے اور قسم کسے مثلا کوئی آدمی قسم کھاتا ہے واللہ میں فلاں کام نہیں کروں گا توجہ ہے تو تعلیق اور چیز ہے یمین اور لیکن فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں وجہ یہ کہ جیسے قسم کھائی جاتی ہے کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لئے ہوتی ہے مثلا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا دیکھو اب اس نے قسم کھا لی اس نے اس لئے قسم کھائی ہے تاکہ اپنے نفس کو ابھارے کہ یہ آپ کرنا ہی پڑے گا اب تو قسم کھا لی ہے توجہ ہے یا ایک آدمی کہتا ہے واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو قسم کس لئے کھائی اس کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لئے توجہ ہے تو قسم کسی کام پر اپنے آپ کو کسی کام پر اُبھارنے یا روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے یا روکنے کے لیے کی جاتی ہے خامد نے کہا بیوی سے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے یہ کس لیے تعلیق کر رہا ہے اس گھر سے اس کو روکنے کے لیے تعلیق کر رہا ہے توجہ ہے تو تعلیق بھی اسی طرح کسی کام پر اُبھارنے یا روکنے کے لیے یا دوسری صورت لے لو ابھارنے کے لیے خامن بیوی سے کہتا ہے اگر تُو شام تک اس گھر کے اندر نہ گئی تو تجھے طلاق ہے یہ کیا کر رہا ہے اس کو ابھار رہا ہے تمہیں جانا پڑے گا اس گھر میں آج شام تک ورنہ تمہیں کیا ہو جائے گی طلاق تو جیسے قسم کسی کام پر کبھی ابھارنے کے لیے ہوتی ہے کبھی روکنے کے لیے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر ابھارنے کے لیے ہوتی ہے یا کسی کام سے روکنے کے لیے تو حاصل کلام یہ کہ تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس طرح یمین کسی کام پر ابھارنے یا روکنے کے لیے ہوتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر ابھارنے یا روکنے کے لیے ہوتی ہے یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں لیکن اس تعلیق کو جس میں کسی کام پر ابھارا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے ہر تعلیق کو یمین نہیں کہتے ہر تعلیق کو یمین میں نے ابھی مثال ذکر کر دی خاون کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق معلوم ہوا روکنا چاہ رہا ہے اس کو یمین کہیں گے روکنے کے لیے یہ تعلیق ہے یا خاون کہتا ہے بیوی کو اگر تو اس گھر میں شام تک نہ گئی تو تجھے طلاق معلوم ہوا اب اس کو اُبھار رہا ہے کہ اس کو وہاں جانا پڑے گا تو یہ جو تعلیق ہے جس میں کسی کام پر اُبھارا جا رہا ہے یہ کسی کام سے روکا جا رہا ہے اس تعلیق کو یمین کہیں گے ہر تعلیق کو یمین نہیں کہیں گے اگر ایک شخص تعلیق کرتا ہے لیکن نہ وہاں اُبھارنا ہے نہ روکنا ہے اس کو یمین نہیں کہیں گے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ کل جب سورج تلو ہوگا تو اس وقت میری بیوی کو طلاق ہے کل جب سورج تلو ہوگا تو اس وقت میری بیوی کو طلاق ہے تو دیکھو کل صبح سورج تلو ہوگا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اب یہاں نہ اُبھارنا ہے کسی کام پر اور نہ کسی کام سے روکنا ہے تو تعلیق تو ہے لیکن اس کو یمین نہیں کہیں گے تو یمین کس تعلیق کو کہتے ہیں جس میں کسی کام پر اُبھارنا یا روکنا ہو بھئی قیمتی بات یاد رکھنا بھئی تو فقہ میں تعلیق کو بھی کہتے ہیں یمین کہتے ہیں توجہ ہے تو لہذا یہ خلا اور طلاق اور اعتاق على مال یہ تینوں کیا ہیں تعلیق ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ يَمِينٍ مِّن جَانِبِهِ اس لیے کیونکہ یہ خلا وغیرہ ان میں سے ہر ایک تصرف یمین ہے مِّن جانِبِهِ اس آدمی کی جانب سے یعنی خاون یا آقا کی جانب سے حَتَّى يَلْزَمُ یہ حَتَّى کے بعد يَلْزَمُ مرفوع پڑھنا ہے بھئی حَتَّى ویسے نصب دیتا ہے فیلِ مزارے کو لیکن یہاں یہاں مُلَّا عبدالغفور حاشیے میں فرماتے ہیں بھئی مُلَّا عبدالغفور یہ شاگرد ہیں مُلَّا جامی رحمہ اللہ کے اور بہت بڑے عالم ہیں اور کمال کا حاشیہ لکھتے ہیں ہدایہ کے مشکل مقامات کو حل کرتے چلے جاتے ہیں تو مُلَّا عبدالغفور فرماتے ہیں کہ یہ حتی ابتدائیہ ہے لہذا اس کے ما بعد کا ما قبل پر عطف نہیں ہے جب عطف نہیں ہے تو ان وغیرہ یہاں مقدر نہیں ہوگا لہذا اس پر رفع پڑیں گے حتی یلزم بات سمجھ میں آگئی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ایجاب جو ہے ایجاب سے رجوع ہو سکتا ہے لیکن تعلیق سے رجوع نہیں ہو سکتا یہی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو پھر سنو لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ يَمِينٍ مِّن جَانِبِهِ اس لیے کیونکہ یہ خُلہ وغیرہ ان میں سے ہر ایک وہ تصرف یمین ہے اس مرد کی طرف سے حَتَّى يَلْزَمُ یہاں تک کہ یہ اس پر لازم ہو جاتا ہے یعنی وہ رجوع نہیں کر سکتا وہ لازم ہو گیا ہے فَيَتِمُّ بِهِ فَيَتِمُّ بِهِ تو یہ اسی پر تام ہو گیا تو وہ اسی قسم کھانے والے پر اسی تعلیق کرنے والے پر تام دیکھو تعلیق پھر سنو تعلیق کے اندر دوسرے کا قبول ضروری ہے یا صرف ایک ہی آدمی پر تعلیق پوری ہو جاتی ہے ایک ہی آدمی کے کلام سے ایک ہی آدمی کے کلام سے تعلیق پوری ہو جاتی ہے اسی طرح قسم ایک ہی آدمی کے کلام سے قسم منعقد ہو جاتی ہے یہ دوسرے کا قبول کرنا بھی ضروری ہے ایک ہی آدمی کا قسم اٹھائے گا کہ بلہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو دیکھو قسم تو منعقد ہو گئی اسی طرح تعلیق بھی منعقد ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو تعلیق اور قسم جو ہیں وہ ایک ہی آدمی پر بات پوری ہو جاتی ہے وہاں دوسرے کے قبول کی ضرورت نہیں تو یہی فرما رہے ہیں کہ جو خلا وغیرہ ہیں یہ تعلیق ہیں اسی لئے یہ لازم بھی ہو گئے رجوع بھی نہیں کر سکتا اور نیز یہ تعلیق ہیں اور تعلیق تو ایک آدمی پر پوری ہو جاتی ہے لہذا یہ بھی ایک آدمی پر ہی بات پوری ہو گئی یہ معنی ہے کہ حتی یلزم یہاں تک یہ جو تصرف کیا ہے یہ لازم ہو جاتا ہے یعنی اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا فَيَتِمُّ بِهِ تو جب یہ تصرف امین ہے فَيَتِمُّ بِهِ تو اسی ایک آدمی پر ہی یہ پورا ہو جائے گا دوسرے کے لئے اس میں قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی چلیے بس بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حالہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی